چیف اپ آرمی سٹاف کا حکم وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں عمران خان کو مار دیا جائے قتل کر دیا جائے ہم نے سڑک پہ آ کر احتیاج کیا اور ٹائرز کو آگ لگائی آپ کہہ رہے ہیں ٹرائپ ہے اس وقت دہشتگرد آپ کے سب نے بیٹھا ہے چھے مہینے میرے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا میرا گھر توڑا گیا میری بیٹیاں میری بہنیں بیوی میرے سے پوچھ رہی تھی ہم تو جھنڈا لے کے نہیں نکل سکتے پیٹیاں ہی کہاں پتہ چلا جی دہشتگرد افغانستان سے ڈیلا جیل پہنچ گئے ہیں جس جس نے عمران خان کو چھوڑا اس کے ساتھ خون معاف ہو گئے میں اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا گھروں میں داخل ہو کر ماؤں کے گلوں میں ہاتھ ڈالے گئے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالے گئے بعد جب ماؤں بہنوں بیٹی تک پہنچتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کا علامیاں آیا میں ڈی پیو سے پوچھتا تھا انہوں نے کہا چکے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں ہماری فوج ہے یار میں آپ کے لئے ایک ٹیشو بھی مانگ ذرا ٹیشو دینا بھائی پسینہ آنا پسینہ پہنچ لیں ریلاکس ہو جائیں آپ کسی انٹیروگیشن سیل میں نہیں کسی نے کیمپین چلنے دی نہ ریلی ہوئی نہ جلس ہوا لیڈر جیل میں پڑھا ہے مجھے آخری وقت تک بھی کہا جاتا رہا کہ خان صاحب کو چھوڑ دو اس وقت آئین قانون نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عید کے بعد اگر شوقت بسرا پکڑا گیا اگر میرے پہ تشدد ہوا اسلام علیکم موزد خوادین و عزاد علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور پاڈکاس لے کر اور آج کے ہمارے مہمان جو گزشتہ کچھ ہفتوں میں گزرا ہے بلکہ مہینوں میں جو ہوا ہے اس کا جس طریقے سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں جی شوقت محمود بسرا صاحب بسرا صاحب اکے بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہت سی باتیں ہیں آپ کے ساتھ کرنے کو اور گزشتہ سال نو مئی سے لے کر اب تک کیا کیا کچھ آپ کے ساتھ ہوا کیا کیا کچھ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا وہ سب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بسرا صاحب نو مئے کو کہاں تھے آپ بھائی علیہ مقابلہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ ہمارے بھائیوں جیسے دوست بھی ہیں تو آپ نے کہا کہ ایسا فائٹر میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہتا ہے نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی گئی ہے برنہ تو شوقت محمود بسرا نہ دہشتگرد ہے نہ میں جہادیہ ہوں میں ایک عام سا انسان ہوں اور نہ ریاست سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یہ ریاست جو ہے میں سمجھتا ہوں ہماری ماں کی طرح ہے اور ماں کو بچوں کا اپنے گلے کے ساتھ لگانا چاہیے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے ہم ان کے ساتھ لڑنی سکتے ہیں آپ کا پھر مقابلہ کس سے ہے بسرا صاحب ہمارا مقابلہ میں پھر کہتا ہوں سیاسی کارکن جو ہوتا ہے نا سیاسی کارکن اپنے علاقے میں اپنی حوام کے لیے لوگوں کے لیے دن رات ایک کرتا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے تو یہ جو آپ نے کہا کہ آٹھ مائی نو مائی اچھا بھی آپ نے کہا کہ ریاست سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے تو ریاست میں ریاستی ادارے بھی ہوتے ہیں اور بڑی اہمیت ہے ان ریاستی اداروں کو مطلب ہماری وہ ڈیفنس لائن ہے تو آپ کی جماعت کی طرف سے جو ریاستی اداروں کے ساتھ آپ کے معاملات رہی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے ٹکر ریاستی اداروں سے لی ہوئی ہے نہیں بھئی لیمتاز اصل میں نے عمران خان آؤٹ اف سلیبس آ گیا عمران خان آؤٹ اف سلیبس اس طرح آ گیا کہ عمران خان نہ کرپٹ ہے نہ بددیانت ہے نہ وہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے آپ نے میرے مطلقہ وہ تو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ یو این او میں جاتا ہے تو وہ جا کے کہتا ہے آن حضور کی حروبت کا مقدمہ لڑتا ہے اس کو امریکہ جیسا سپر پار کہتا ہے تو وہ کہتا ہے absolutely not اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائٹ اداروں کے ساتھ نہیں ہیں یہاں پر صورتہ علیہ پاکستان کا جو ماضی ہے نا یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ کبھی کوئی نظام ہم نے پارلیمان نظام اڈاپٹ کیا ہم کہنے کو تو ہمارے ہاں جمہوریت ہے کہ ہم نے جمہوری نظام ہے لیکن unfortunately آپ دیکھ لیجئے میں تو ایک بڑا قانون کا طالب علم بھی ہوں چھوٹا سیاسی کارکون ہوں اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں یہاں پر 76 years ہو گئے ہیں 76 سال آپ مجھے بتا دیجئے کب آپ کے ملک میں جمہوریت آئی کب آپ کا وہ آئین اچھا کیا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس نو اپریل تک ملک میں جمہوریت نہیں تھی میں نہیں میں پھر سمجھتا ہوں آمریت میں آپ کو ارز کرتا ہوں 76 years میں یہاں پر most of the time directly آمریت رہی اور اگر نہیں رہی تو اگر election ہوئے بھی ہیں تو وہ جمہوریت نہیں تھی controlled جمہوریت تھی اور اس بات کو تو admit کیا عمران خان جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ایسا لیڈر ہے جس کو اتنی popularity میں نے اپنی زندگی میں شید افکارلی بٹو کو میں نے ان کو politics کرتے دیکھا یہاں پر ابھی آپ نے دیکھیں ریاست کی بات شروع کی تو میں نے پھر ریاستی اداروں کی بات کر دی پھر آپ نے کہا کہ جی ملک میں کبھی جمہوریت رہی نہیں اور آپ نے کہا کہ جی ہمیشہ آمریت ہی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کا جو دور تھا آپ کا وہ بھی آمرانہ دور تھا اور اس میں اگر آمرانہ دور تھا تو آپ لوگ اس آمریت کا حصہ تھے آپ نے اس آمریت کو پھلنے پھولنے دیا اور اب جب آپ کے خلاف ہیں معاملات اور حالات تو آپ پھر بات کر رہے ہیں کہ جی آمریت تھی ملک میں آمرانہ دور رہا اور پھر آپ یہاں پر مختلف سابق ادوار کے جرنیلوں کے بھی نام لے رہے ہیں تو اگر آمریت آپ کے دور میں بھی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے حصہ دار ہیں you're also a culprit علی محمد میرے خیال میں کا وقت آگیا کہ ہم سب لوگ کو سچ بولنا چاہیے ہم ریاستی ادارے کس کو کہتے ہیں اس وقت آئین پاکستان کے اندر ہر ادارے کا رول ڈیفائن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا پارلیمنٹ کا کیا رول ہوگا آپ کی عدلیہ کا کیا رول کا ڈیفائن ہے بدقسمتی سے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ نظام کو چلنے نہیں دیں گے انڈیا آپ کے ساتھ ہے نا وہاں ساتھ ازاد ہوئے آج وہاں پہ کیا وہاں پہ corruption نہیں ہے وہاں پہ بھی مہنگائی issues بہت زیادہ ہیں اور ہمارے سے کتنے گناہ ملک بڑھا ہے لیکن آج وہاں پر چونکہ اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں اور عوام کی mandate کو آپ مانتے ہیں اور عوام کی حکمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر عوام کی فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا یہاں پر unfortunately چونکہ اور میں سیاست دانوں کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ صرف میں establishment کوئی بات کرتا ہوں establishment میں بار بار کہوں عمران خان کہتے ہیں فوج بھی میری ملک بھی میرا عمران خان کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے اچھا فوج بھی میری ملک بھی میرا اور میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے مجھے ایک منٹ سب سے الیبریٹ کرنے دیئے اب بات آپ نے چونکہ نو مہی سے سٹارٹ کی اور سٹارٹ میں ہم لوگ اس پوائنٹ کی طرف چلے گئے ہیں جو ایک پاکستان میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا میں یہاں پر ایک گزارش کر لوں کہ سیاست دانوں کا مسئلہ بتا کیا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ سیاست دان ہیں بڑے منجے وے سیاست دان ہیں کہ سیاست دان جو ہے نا وہ بس یوں ہی لگی لپٹی بس گھما پھر آ کے بات کر دیتے ہیں سیری سٹریٹ ٹاک نہیں کرتے میں پینڈو بندہ کھل کر بات نہیں کرتے میں پینڈو بندہ اور میں نے یہ دیکھا ہے اے چیمبر میرا خالی ہے میرا توڑا باتا ہے دل دیگھال کرنگا میں کہہ رہا ہوں کہ دل دھکا اور دل کی باتیں کرتے ہیں آج چھتر سال ہمیں ازاد ہوئے ہو گئے ہیں دائروں میں گھوم رہے ہیں کوئی ادارہ مجھے بتائیے کہ کیا ادارہ جو کام اس کا ذمہ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا دوسرے کے کام کہتا ہے کہ میں اس کا کام کروں گا یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیاست دان میں کہتے ہیں شاکر بسراہ کی بات کرتے ہیں میں کرپشن کروں گا میں بدیانتی کروں گا میں اپنا کام نہیں کروں گا تو پبلک سے بہت بڑا چیک اور ہو نہیں سکتا علی و امتاز آپ نے عوام کے سامنے جانا ہے آپ نظام کو یہ کہے کہ میں عوام کے سامنے گیا ہوں سیلیکشن کے اندر عوام نے مجھے ایک لاکھ ووڈ دی ہے تو کیا ہوا اور میں پھر اپن لی اپو کہتا ہوں اس وقت تو اپن میسیج تھا کہ جو سیبیشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملت نو مائی کے بعد ہوئے اور کہا گیا کہ امران is history امران is past امران شوکت جو جو نو مائی کو آپ نے بات کر دی شوکت بسراک ادھر تھا میں تو اپنے سعود پنجاک کے ڈسٹرک بھاولنگر کی تحصیل ارنواد فوٹا بس میرا ایریا میں وہاں پہ تھا تو آپ نے وہاں پہ لوگوں کو معاملت کو نکالا جیسے ہی خان صاحب کا پتا چلا ہم نے ایک لوگ اید ملن پارٹی میں کٹھے ہوئے تھے کھچی والا ایریا ہے ہمارا ہم نے وہاں سے نکلے ڈیرے سے ہم نے سڑک پہ آ کر احتجاج کیا اور ٹائرز کو آگ لگائی اور میں واللہ با خدا رمضان مبارکہ ایک لفظ آپ سے جھوٹنگ بولوں گا اس پاڈکاست میں جو میرے دل میں ہوگا اور جو سچ ہوگا میں آپ سے کروں گا ہم نے وہاں پر احتجاج کیا احتجاج کے بعد ہمارے خلاف وہاں پہ ایف آئی آرین دہشت کر دی کی درج ہو گئی اب نو مئی ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک قوم کا ایک ایسی اٹیشمنٹ ہو گئی اور میں نے علی بمتاز اپنی زندگی میں چار لیڈر میں دو تین پاڈکاست کی ہیں قائدہ محمد علی جناح پاکستان بنایا کیا وہ تا لیڈر ان سے موازنہ کسی کہ نہیں کہہ جا سکتا شہید بی بی لیکن جو میں نے عمران خان کے ساتھ عوام کی اٹیشمنٹ دیکھی ہے عمران خان نے جس طرح شہید بھوٹو نے قوم کو بدل دیا تھا نا لوگوں میں شعور دیا تبدیلی آئی روٹی کپڑا اور مکان ہر بندے نے محسوس کیا کہ میں خود بھوٹو ہوں آج صورتی اللہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو نوجوان ہم سمجھتے تھے نوجوان نوجوان نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سے بھی زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑے اچھا ہم نوجوانوں کو سمجھتے ہیں ٹھیک یہاں مائیں بوڑے نوجوان بچے سب خان کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں نو میری کو آپ نے بتایا کہ آپ نے صرف ٹائر جلائے اس کے علاوہ آپ نے کوئی توڑ پھوڑ املاک کو نقصان کسی دفتر پر حملہ ناٹ اٹ آل کسی پولیس ٹیشن پر حملہ میرا خدا گواہ ہے کہ اگر یہ میں کچھ کیا ہو تو میرے اللہ کی نبی کی شفاعت آسنا لوگوں کو اشتیال دلایا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کیا آپ کے سامنے بتا رہی ہے لوگوں کو اشتیال دلایا کچھ نہیں کیا کیونکہ آج کل ایف آئی آرز اسی طرح کی درج ہو رہی ہیں یہی تو سب ٹوپی ڈراما ہے اشتیال دلایا املاک کو نقصان پہنچایا لوگوں کا رستہ بلوک کیا رستہ بلوک کیا آپ اسے آگے بھی چلے نا اور آپ پر دفعات کونسی لگی دہشت گردی کی ایٹی سی کی سیون ایٹی ایٹی اے کی ویسے تو دیفائنڈ کر دی ہے دہشت گردی سپریم کورٹ کے آنوریبل جسٹ جمال خل مندوخیل صاحب مندوخیل صاحب نے اس کو پر بھی آتے ہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے کہ کیا پورا من لوگ ریلی نکالیں جلسہ کریں جلوس کریں احتجاج کریں تو کیا وہ دہشت گردی ہے نہیں انہوں نے کہا دہشت گردی ہو جو اے پی سی میں تو پھر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج میں ایک دہشت گرد سے بات کر رہا ہوں ہاں شوقت محمود بسرا اور جس جس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے جس نے عمران خان کو نہیں چھوڑا وہ تو بہت بڑا دہشت گرد ہے بلکہ وہ جو دہشت گرد مارے پکڑا ہوئے انڈیا کا کیا نام ہے اس کا کلبوشن کلبوشن وہ تو کچھ بھی دہشت گرد نہیں ہے اس وقت اگر کوئی دہشت گرد ہے وہ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے جو تحریک انصاف کا کارکن ہے جو ووٹر ہے سپورٹر ہے جو اس کا چہرنے والے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے آہم مجھے بتائیے سو شوقت محمود بسرا بھی دہشت گرد اس وقت دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا ہے اگر شوقت بسرا دہشت گرد ہے اگر اب میں آپ کو اپنی بات اللہ کو حضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دیا کہ نو مہی میں شوقت بسرا کا کیا رول تھا اب شوقت ہر آدمی کی ایک داستان ہے چھے مہینے علی بھائی میرے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا میرا گھر توڑا گیا بات یہاں نہیں رکی مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اسے کہنے ہیں کہ مامہ تھی ہیں پیڑا سب تھی ہیں سانجھی ہوتی ہیں میری بیوی میں سے پوچھ رہی تھی میری بیٹیاں میری بہنیں میں سے پوچھ رہی تھی شوقت بسرا داست سڑھا سکسور کیے کہ ہم دہشتگرد ہیں کہ ہم کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد دہشتگرد ہے سنم جاوی دہشتگرد ہے خدیجہ شاہ دہشتگرد ہے آلیہ حمزہ دہشتگرد ہے کس کس کا نام لو آشا بھٹا قتل کے ملزم کی زمانت بھی ہو جاتی ہے چونکہ بات اب نو مئی ہی چل پڑی ہے نو مئی ہی بنیاد بنائی گیا تھی نو مئی کس نے کیا میں پھر کہتا ہوں نو مئی ہوا یہ کہ جب آپ پاکستان کے سب سے پاپولر ترین لیڈر کو جس مین ہینڈلنگ کرتے ہوئے پکڑتے ہیں اور میں آج بھی کنونسٹ ہوں کہ ان کی جو فوٹو چلائی گئی جو ویڈیو ریلیز کی گئی وہ جان بوجھ کر ریلیز کی گئی ویڈیو کو سب سے پہلے جب آپ کی نظر پڑی تو آپ کا اس وقت کا فوری ریاکشن کیا اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی بھی وہ دیکھ لیتا جو عمران خان کا جانے والا تھا چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان ہے عمران خان پاکستان ہے نوے فیصد اور یہ سیلیکشن نے نظر کو بتا دیا عمران خان پاکستان ہے میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں وہ یہ ہوا بہت دکھا بہت دل دکھا کہ یار ایک عمران خان جو پاکستان کا ہیرو ہے جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے جو کہتا ہے کہ جیوں گا بھی پاکستان میں مروں گا بھی پاکستان میں اور کوئی آج تک اس کے اوپر بترین دشمن بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا اور اس کے بعد جو کچھ وہ ایک الگ سٹوری ہے دو سے مقدمہ درج ہوگئے اچھا نہیں لیکن اس میں یہ بھی ہوا کہ جی میرا جس طرح یہ کہ عمران خان کی ویڈیو دیکھ کہیں ذہن میں کچھ ایسا خیال تو نہیں آیا کہ میرے رستے میں آج جو بھی کوئی آیا تو اس کو ختم کر دوں گا میں علی ممتاز ایک بات بتاتا ہوں جو میری ایج ہے نا ایک نوجوان جو ہوتا ہے نا جو اس کی عمر پندرہ سولہ سال سے تیس سال کے درمیان ہے وہ ایک الگ سٹائل میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے وہ ایک الگ سٹائل سے سوچ رہا ہوتا ہے اب میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ یوت جو ہے وہ عمران خان کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے جیسے خان صاحب کو پکڑا جاتا ہے پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کے لیے نکلے نکلے نا اچھا اب ان بات کر لیتے ہیں کہ نو مئی میں جو ٹارگٹ کیا گیا جیسے جناح ہاؤس تھا گرکمنڈ روس لاہور کہتے ہیں ہمارے شہدہ کی مجسموں کی توہین کی گئی کلن شیر خان کا مجسمہ تھا کلن شیر خان کی میانوالی جہاز تھا ہم نے کیا کہا ہر کسی نے مضمت کی انکلوڈنگ عمران خان اچھا اس کے بعد مطالبہ ہمارا کیا تھا ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں سادے لوگ ہیں دیکھیں یہ ریاستی اداروں کا معاملہ تھا نہیں نہیں لیکن مجھے بتائیں اس سے پہلے کیا ملک میں کتنے کتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن پہلے بھی بنتے رہے ہیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے بتائیں وہ جو اپٹ آباد میں ہوا تھا اسام بل نادن کا تو کیا اس پہ بھی کمیشن نہیں بنا تھا پھر اس کے علاوہ اور کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں جی آئی ٹیز بنتی ہیں کمیشن بنتے ہیں تو کیا حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو مئی بہانہ تھا عمران خان اور طریق انصاف نشانہ تھا کیا آپ کو یہ لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ نو مئی بہانہ تھا نشانہ عمران خان اور طریق انصاف تھی کیوں تو پھر کس نے کیا یہ ہمیں بتایا گیا کیٹیکر گورنمنٹ نے کیا فیڈل گورنمنٹ نے کیا کس نے کیا گزارے سن لیں ایک تو یہ فیلیر تھا ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کا لا انفورسمنٹ میں آپ کس کا لا انفورسمنٹ میں ظاہر ہے آپ کی پولیس ہے آپ کے باقی تمام ادارے ہیں اور کون سے دارے ہیں خاص طور پر میں چلے میں چونکہ یہ ڈائریکٹ انسٹالیشن تھی آرمی کہ ان کو پر لوگ چلے گئے وہاں پہ یہ فیلیر ہے ہمارے وہاں پر جو سیکیورٹی کے ادارے تھے اگر پر کرے کورک ونڈ راؤس کے باہر ڈیوٹی تھی رینجرز کی یا جی ایچکو کے باہر ڈیوٹی تھی رینجرز کی ان کا بھی فیلیر ہے یہاں ہے کہ وہ اس میں ملابس ہیں یہاں تو میں نہیں ملابس کا لفظ میں نہیں نمائے وہ ان کو میں سمجھتا ہوں وہ ہینڈل نہیں کر سکے علی مہمتہ ذرا سمجھئے گا نہیں نہیں ہینڈلنگ کیا مطلب ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے نا میں گزارش کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ٹرائپ ہے ہم تو جھنڈا لے کے نہیں نکل سکتے پیٹھیا ہی کہا پتا چلا جی دہشتگرد افغانستان سے ڈیلا جیل پہنچ گئے ہیں یہاں پر چار گھنٹے لوگ لیبرٹی چوک میں کٹے ہوئے کہاں ہیں اچھا اس سے پہلے ہم جو جلسے جلوس کر رہے تھے within 10 minutes وہ لوگ زمان پر پہنچ جاتے تھے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے اس دن چار گھنٹے کہاں تھا آئی جی پنجاب اور یہ لہور کیپیٹل ہے پشاور کیپیٹل ہے فیصلہ باد بگ سٹی راول پنڈی وہاں پہ اتنی important کس نے آپ کو trap کیا اچھا میری ارز کر لیں میں سوال لیجئے ہو وہ نوجوان نکلے اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 120 لوگ پکڑے گئے ہیں میں پہلے آج بھی آپ کے podcast میں کہتا ہوں کہ وہ دہشت کرتے نہیں ہیں وہ بدماش نہیں ہیں وہ گھنڈے نہیں ہیں وہ آپ کے بچے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست بچوں کو اپنے گلے کے ساتھ لاتے ہیں تو بچے اپنے گھر کو آگ لگاتے ہیں بچے غلطی کر جاتے ہیں میں پھر کہتا ہوں آپ کا بیٹا جو نا آپ کا بیٹا بھی گھر میں غلطی کرتا ہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں یہ بیٹے ہیں بچے ہیں قوم کے بچے ہیں غلطی کر دی تھی نا پہلی بات ان کو ماف کر دینا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ ان کا یہ جرم کی ہے ہم ان کو ماف کر رہے ہیں چونکہ پری پلان نہیں تھا بات کو میری سمجھیے گا ایک ہوتا ہے کہ آپ منصوبہ سازی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اس کے یہ ایک all of sudden واقعہ ہوا اس کے اوپر اگر آپ نے ماف نہیں کیا پھر ہم نے کیا کہا ہم نے کیا کہا کہ آپ ایک judicial commission بنا دیں اور اس کی live proceeding دکھا دیں تاکہ جو ذمہ داران ہیں ایک سو بیس لوگ ذمہ دار تھے نا یہ بتائے گا آپ نے بھی یہ سنا اب میں کس کس کی مثال دوں اچھلے ہم لاہور میں بیٹھے ہیں حماد عظر جنرل سیکٹری آج بھی پنتالیس ایف آئی آر ان پہ درج ہیں پوٹی فائیب پہلے ہم عمران خان صاحب سے شروع ہو جاتے ہیں ستر سال کی عمر میں کوئی ایف آئی آر نہیں آج دو سو ایف آئی آر موجود ہیں دہشت گردی غداری کرپشن اور بات وہاں بھی نہیں رکھی نکاہ تھی سزا دیتی character assassination بات جب ماں بہن و بیٹی تک پہنچتی یہ نا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں آپ توڑنا چاہتے ہیں عمران خان کو ڈیل لینا چاہتے ہیں عمران خان کو جھکانا چاہتے ہیں بشرا بیگم کو پکڑ لیا آپ نے یا نکاہ پہ آپ سزا دے رہے ہیں چلیں ہم آگے چلتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے علی ممتاز کس کس کا نام لوں عمر ایوب کا 45 ایف آئی آر ان کے اوپر ہیں یعنی کہ پاکستان میں کیا یہ جیمز بانڈ تھے اڑن تشتری تھی کسی کے پاس کہ اگر وہ پشاور میں بیٹھا ہے اور وہ پورے پاکستان میں گھوم گیا ہے اور ایف آئی آر ترجو گی اچھا اس سے اینڈو دوسرا لے لیتے ہیں جو لوگ ملوث تھے نو مائی کے اندر جو باقیدہ کورک منڈ رہا اس کے سامنے بھی گئے فوٹیج بھی آئی جس جس نے عمران خان کو چھوڑا تحریک انصاف کو چھوڑا وہ اس کے ساتھ خون معاف ہو گئے اس سے وہ اجناب سیاست بھی کر رہا ہے پارٹیوں میں بھی جا رہا ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے جل سے جلوس کر رہا ہے اچھا اب میں کیوں کہتا ہوں کہ نو مائی بھانا تھا عمران خان نشانہ تھا اچھا اب مجھے دوبارہ اس طرف آنے دیں میری ایک فکر رہ گیا ہے ابھی ممتاز ایک فکر رہ گیا ہے آج بھی آپ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سو بیس لوگ بھی جو پکڑے گئے ہیں ان کے اوپر ملٹری کوٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں جی بالکل چل رہے ہیں اچھا میں وکیل بھی ہوں پہلی عدالتی نظام تو آپ کے سامنے ہے اور عدالتی نظام دنیا کے اندر ہم مزاق بن گئے ہیں نیچے سے ہم ماشاء اللہ فرس یا دوسرے سیکنڈ پوزیشن لے رہے ہیں آپ کو وہاں پہ انہوں کا ٹرائل کروائے اوپن ٹرائل کروائے چلیں آپ نے میں پہلی بات ملٹری ٹرائل ہو نہیں سکتا قانونی طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے کر لیا اس کو اوپن کر دیں اس کو اوپن کر دیں قوم دیکھیں صحافی دیکھیں کہ یار واقعی جن لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ ہماری میں سلام پیش کرتا ہوں شہدہ کو جو ہماری سلامتر کے لیے اپنی جاننے پیش کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے شمالی وزرستان میں ہوا نا جی بلکل ان ماہوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں پھر کہلوں کہ عمران خان تحریک انصاف اس وقت پاکستان ہے عمران خان کو تو کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ جائیں چلے جائیں لیکن عمران خان کو جنا مرنا یہاں پہ ہے اب مجھے یہ بتا جائیں کہ وہ لوگ کدھر ہیں جن لوگوں نے اب میری گزارے سن لیں آپ نے بات جو نو میگی کر رہے تھے آپ نے کہا کہ جی اس دن آئی جی پنجاب کہاں تھے پولیس کہاں تھی پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان نشانہ تھا نو میگ بہانہ تھا عمران خان نشانہ تھا پھر آپ نے کہا کہ جی اس دن جو وہاں پر رینجرز تھے وہ کہاں تھے پھر دیگر جو لاؤ انفورسمنٹ کے لوگ تھے وہ کہاں تھے مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹرپ کیا گیا اچھا میں پھر آپ کو آپ ٹرپ نہیں میں نہیں کہہ رہا ٹرپ کیا گیا میں میں پھر کہتا ہوں کہ اس طرح سے کہ جب عمران خان کی فٹے جاتی ہے اگر یہ پھر ٹرپ نہیں ہے ٹرپ اس لیے آپ کے بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے خان صاحب کو پکڑ نہیں ہے تو آپ پھر کہیں نا کہ ٹرپ کیا گیا نہیں ہوئی لوگ ٹرپ جوش میں آگئے نا پہ کہتے ہیں کہ بندہ جوش میں ہوش کھو دیتا ہے اگر آپ نے خان صاحب کو پکڑ نہیں ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان پاکستان ہے آپ کو اس تضحیق انداز میں کیوں پکڑ رہے ہیں آپ چھپ کر کے انہوں کو ریسٹ کریں پھر ان کی فٹج کو بار بار ٹیلیویزن چلا رہے ہیں جہاں عمران خان کا نام دکھانا تصویر دکھانا جرم ہے اس فٹج کو بار بار اس وقت اجازت تھی اچھلے میں اجازت تھی نوجوانوں کو میں پھر کہتا ہوں وہاں پہ ہوا سارا کچھ آج بھی علی ممتاز بہانہ اس لیے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو آج اس نو مہی میں آج بھی آج بھی ایف آئی آروں میں لوگ کے نام ڈالے جارے ہیں آپ کو ٹرپ کیا گیا کس نے آپ کو ٹرپ کیا اچھا پھر میں کہتا ہوں کون تھا اس کے پیچھے بے باس سن لیں پولیس تھی سن لیں تیگر law enforcement agencies کے لوگ تھے علی ممتاز کھل کے بات کرتے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے نا میں اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کو ابھی بھی یہ ہے کہ شاید میں کہیں اچھا میں مجھے بات بتاؤں اسٹیبلشمنٹ نا مجھے کچھ کہے گی بھی نا میں پھر بار بار کہتا ہوں چیف آفارم سٹاپ میرا اپنا چیف آفارم سٹاپ ہے یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں نا جو کرپٹ اور بددیانت ٹولہ نو مئی کے پیچھے بھی چھپ رہا ہے اور ان کے پیچھے بھی چھپ رہا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ان سے ہاتھ اٹھا لیں ان سے ہاتھ اٹھا لیں یہ وہ ازمائے ہوئے لوگ ہیں جن کے مطلق میں خود بتایا گیا جو جی آئی ٹیز بنی جس کے اندر تمام اداروں کے لوگ موجود تھے ایم آئی کے بھی آئی ایس آئی کے بھی کہ جی اتنے عربوں کو ٹکا یہ لگا گیا کیلبری فونٹ کتری لیٹر ایبن فیلڈ اپارٹمنٹ لندن دو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں یہ سارا ٹولہ وہی ہے نا اچھا آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فوج میں پڑھتے تھے نا نائن ٹینٹھ میں آپ بھی ہوتے ہوں گے ٹرک پاس سے گزرتا تھا تھا نا سرور سلوٹ اور یہ نہیں کہ آج ختم ہو گئی اب قوم کے اندر اتنا لوگوں کے اندر آ رہا ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر اور قوم کے درمیان بہت گئے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا اچھا بلوچستان میں اور ٹرپ کس نے کیا اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں بسرا صاحب میں تو پھر گھوم پھر کے بھی پر آنے گا ٹرپ یہی ہوا نا کہ آپ نے عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا ہائی کورٹ کے پرمسس کے اندر آپ پاکستان کے سبس کے بڑے لیڈر کو گرفتار کر رہے ہیں وہ تو رینجز نے اٹھایا اچھا اب چلیں ہاں اچھا کر دیا آپ نے یہ بتا دیا اب رینجز کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا دھیان بھی ادھر ہی گیا ادھر گیا اور ان جگہوں پہ چلے گئے میں پھر کہتا ہوں کہ اتجاج وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا جوش میں بار بار کہہ رہا ہے انسان ہوش کھو دیتا ہے ہو گیا نا ہونے کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ آپ چھ سات مہینے آٹھ مہینے گزرنے کے بعد آپ لوگوں کو نشانے عبرت بنا دیں آپ میں رہانہ ڈار کی بات کرتا ہوں ڈار خاندان کی بات کرتا ہوں وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ماں کے گلوں میں ہاتھ ڈالے گئے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالے گئے اچھا ایک گھر کی کہانی ہے شوقت بسرا اب میرے سے پوچھیں کہ میں چھے مینے کی تھی رہاں میں اس طرف آتا ہوں ریاست میں پھر کہہ رہا ہوں جس نے ہماری جان مال عزت کی تحفظ کرنا ہے میں ان سے اپنی جان بجاتا ہوں اچھا چلیں یہ بتائیں رینجز نے عمران خان کو گرفتار کیا اور لے کر گئے اسلامباد ہائی کورٹ سے تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہی جو ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری اسٹابلشمنٹ ہے جس کو ہم فوج کہتے ہیں کیا یہ سب فوج نے خود کروائے ہیں اچھا پھر میں آپ کو عرض کروں کہ جب ان کو پکڑا گیا تو ظاہر ہے جب رینجرز پکڑے گی اور ایک ریاکشن آئے گا اس کا طریقہ کار کیا تھا طریقہ کار بتاتے کہ یہ اتنے اتنے بڑے جرائم کی ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے وہ قوم کے سامنے رکھتے اور کلیریٹی کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں فوج پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا پاکستانی میں آج بھی کہتا ہوں اگر جو ہم نیند امن کی نیند سوتے ہیں یہ فوج کی وجہ سے ہے ہماری سلامتی کے وزہ میں دار ہیں دو قفتے ہیں علی ممتاز عمران خان پاکستان اور فیڈریشن قبائد لیڈر ہے وہ بلوچی ہو وہ پتھان ہو وہ پنجابی ہو وہ سندھی ہو وہ گلگتی ہو وہ کشمیری ہو پوری قوم اللہ با خدا میں ایسا لیڈر میں نے اپنی زندگی میں میں نہیں دیکھا تھا اور کبھی سوچا تھا کہ خان صاحب کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہو گیا اور اس کا ثبوت مجھے ٹونٹی ٹونٹی فور کے لیکن میں نظر آیا ہے اچھا لیکن آپ جو ٹرپ والی بات ہے نا اس میں آپ نہیں نہیں میں ٹرپ میں بتا دیئے کہ آپ کو نومنیٹ کرنا ہو کس کو نومنیٹ کریں گے آپ کس میں نومنیٹ کرنا ہو نو مہین کے لیے اچھا میں پھر آپ کو کہوں کیا آپ کہتے ہیں ہم اس میں ملوث نہیں ہیں آپ کو نومنیٹ کیا گیا آپ پر پرچے ہوئے آپ پر پرچے ہوئے آپ کے خلاف یہ دوسری سازش تھی ڈانلڈ لو کے بعد دوسری سازش نو مہین کو تھی اچھا میں یہ سن لیجئے گا جو کچھ کو کور کمانڈر کانفرنس کا علامیہ آیا اس میں یہی کہا گیا کہ نو مہین کے اندر جو شامل تھے ان کو نشانے عبرت بنا دیا جائے گا اور ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے میں پھر کہتا ہوں کہ اگر وہاں سے یہ علامیہ آ جاتا نا یہ ہمارے بچے ہیں قوم کے بچے ہیں ماف کر دیتے ہیں ریاست ہے نا تو بہت اچھا ہوتا ہے چلیں انہوں نے فیصلہ لے لیا اب فیصلہ لینے کے بعد علی ممتاز آج نو مہینے ہو گئے ہیں جو جو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے خلاف ہی نو مہین ہوا جو نوی شاکت بسرار نویوں میں شامل نہیں تھا کون کرتا ہے میں نے سنیے کون کرتا ہے شاکت بسرار نو ساہر ہے میں پھر کہتا ہوں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا نا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں ہماری فوج ہے یار اور کون ہے تو یعنی کہ نو مہینے سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا یہ فوج کر رہی ہے اسم اقتتی دو رہا ہے نہیں لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے پی ٹی آئی کے یہ فوج نہیں کیا ہے یہ تو ایک ایک چیز سامنے ہے جو لوگ اگواہ ہوئے ہیں غائب ہوئے ہیں یہ فوج نے کیا ہے یار میری با تیسے ایڈے بھی مصفوم نہیں میں تو آپ سے سننا چاہنا ہوں آپ کا تجربہ ہے وہ کہتا ہے اینے بھی مصفوم نہیں تجربہ تو آپ کیا ہے تجربہ تو آپ کیا ہے مجھے تو بتا نہیں میں تو ایسے لے مین سوال بھوکتا ہوں اچھا میں انسار عباسی جعوید چودری منی فاروق میں کس کس کا نام لے جنرلسٹ کا انہوں نے کہا دو تین منشور خان اور بھی بہت سارے جو مل کر آتے تھے اور باہر آکن بھی لگ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم خان صاحب اس اسٹری تحریک کے انصاف کے لیے پاکستان میں سیاست کرنے کی جگہ نہیں ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کون کہتا یہ وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا اسٹیبلشمنٹ کون بھائی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو پھر آپ ایک بات کریں ادھر کی ادھر کریں ایک کام آدمی والی بات کریں میں اسٹیبلشمنٹ کو کون نہیں سمجھتا اس بات کو میں پھر کہتا ہوں اور ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ یہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور ڈسپلنڈ رہنا چاہیے لیکن غلطی کہاں پہ آ رہی ہے اچھا آپ یہ چلے ہوئے کارتوس کیا کرتے ہیں تو پھر ڈسپلنڈ ہے اس لئے تو معافی نہیں ہے نومی والوں کے اس لئے تو اس لئے تو کاروائی ہو رہی ہے چلے ہوئے کارتوس کیا کرتے ہیں وہ گئے کارنڈ دینے اور نے کہا نومی والوں ہم آپ نہیں کرنا یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں مسترد لوگ ہیں جن کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا اچھا فرض کریں ہم نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اتنا بڑا جرم کیا تھا دہشتگردی کر لی قداری کر لی قوم نے کیا کیا آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے لوگوں سے ان کے خلاف مقدمہ درج کاروبار ختم سارا کوئی خلق گیا 11 تھار پہ قاضی فائزہ صاحب کی میربانی پوری ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہا تھا معاملہ بلہ چھن لیا بلہ چھننے کے نتیجے میں آج جو دھاندلہ ہوا ہے 2024 کاری اکھیرم کہتے ہیں مدرہ فال ریگنگز اچھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ہوا ہے خواتین کی سیٹیں چھنی گئی ہیں سب کچھ کے نتیجے میں ہوا اچھا علیہ منتظ میں آپ کے کار بات بتاتا ہوں یہ جو پولیس والے اٹھا کر لے کے جاتے تھے اور وہ بھی ایک بات کہتے تھے کہ مالو پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے وہاں پہ جائیں وہاں سے معافی مل جائے گی ابھی آپ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی رہی ہے اخواہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا ہے تشدد اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا ہے آپ یہ کہہ رہے تھے ہم میری بات نہیں سمجھے پولیس ہی لے کر جاتی تھی نا اٹھاتی تو پولیس ہی تھی نا آگے تو فیس ان کا ہوتا تھا اچھا بہت ساری جگہوں پر آپ نے ایک اور بھی دیکھا ہوگا کہ رینجرز کے لوگ بھی آئے ان کے فوٹیج آپ کے بس ریکارڈ پر موجود ہیں کوئی ریکارڈ سے اٹھی تو نہیں ہوئی نا وہ اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے جو پولیس والے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں ہمیں ان کا حکم ہے کہ آپ کو اچھا ایک ایک بندے کو بغیر گرفتاری کی دو دو تین تین مہینے رکھا ہوئے کوئی قانون نہیں تھا لینڈ اف دلوائی نہیں رہا اچھا اس کے بعد ابھی الیکشن میں کیا ہوئے میں بہت سارے پریزائیڈنگ آپ کو دیکھ سکتا ہوں میں انہیں کہے ہم کیا کریں بسرا صاحب ہمارے اوپر پریشیر ہے نہیں جیتنے دینا آپ کو آپ کو نہیں جیتنے دینا وہ ہمارے آمار ڈکٹیٹر جنرل جاو لگ کا بیٹا تیسرے نمبر پہ تھا اچھا سو لگ اٹھاون ہزار بوٹوں کے ساتھ بہتر ہزار بوٹوں کے ساتھ نون لی گئے شوکت بسرا ایک لاکھ سے قریب ہے چاری ہزار سے جیتا ہوں اچھے چلی مجھے یہ بتائیں پہلے میں اس طرف الیکشنز کی طرف آوں گا اور پھر کس طرح آپ کے ساتھ کیا دھاندلی ہوئی دھاندلا ہوا کیا بھی ہوا آپ اس سارے عرصے میں غائب خود بھی رہے تو کہاں غائب رہے میں تو بے گھار ہوں مجھے اپنے گھر لے چلو جہاں جگہ ملتی تھے وہ چھپ جاتے تھے اور نمبر کبھی چینج ہو رہے ہیں کبھی کوئی نمبر لے رہے ہیں کبھی کوئی نمبر لے رہے ہیں اور حالانکہ اس کے باوجود میں پھر کہہ رہا ہوں نام لاہور میں موجود تھا اس دن میں نو مئی تو وہیں پہ ہوا نا لاہور پشاور کراچی فیصلہ باد ملتان میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اوپر اس دن کی ایف آئی آر میرے حل کے حرون آباد کچی والا میں درج ہوئی اب جس کا تلق بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھا ہم کیوں کہتے ہیں بار بار آپ کے گھر پر ریڈز ہوئی میرا لگوا ہے کہ میرا وہ گھر جو ہے نا سارے قدیمہ کا بنمونہ ہے اور میں نے بھائی کو کہا انہوں ٹھیک نہیں کرنا کس نے ریڈ کیا پولیس میرے گھر کے اندر کس کے کہنے پر کیا پولیس نے یار پھر بھئی گالو میں کنی گورتا اندر سا اچھا میں ڈی پیو سے پوچھتا تھا انہوں نے کہا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے گرفتار کرو ان کو اور یہ میں کہتا ہوں جتنا اب میں آنکھوں سے دیکھ تو نہیں رہا کانوں سے سن تو نہیں رہا مخالفی نے بھی کیا کیا ہمارے جو سیاسی مخالف میں پھر کہتا ہوں جن لوگوں کو ہم نے مسترد کر دیا سب کو جو سیاسی بونے ہیں وہ ہمیں ٹارگٹ کرواتے رہے ہیں ہمارے خلاف مقدمے درج کرواتے رہے ہیں ہمارے خلاف ریڈ کرواتے رہے ہیں اور نام پھر وہی تھا چونکہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت ان کا فائدہ بھی اسی بات میں تھا کہ جب پی ٹی آئی اور اہیڈ آن ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان تاریخ انصاف کے لوگ میں بار بار کروں علی ممتاز مجھے بتائیں ابھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کی پی کے اندر کہ ایک کب کا پتہ ریڈیو سٹیشن پہ ہوا تھا حملہ ہوا تھا وہاں پہ پارٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہاں پہ ایک کمیشن بنائیں اور تمام حقائق تاکہ قوم کے سامنے آئیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا اگر ہمارے لوگ ملوپس ہیں ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اچھا اس وقت سولہ مہینے کس کی حکومت تھی پیڈ ٹیکر تھی فیڈل میں سولہ مہینے پی ڈی ایم چوروں کا ٹولہ وہ ہی تھا نا آپ کو یاد ہوگا رانا سناولہ کیا کہتا تھا کہتا تھا دو اچھ ایک بندہ روے گا یا خان روے گا یا سی روان وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں اچھا اب اس کی اوپر آپ اندازہ کیجئے اب بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مار دیا جائے قتل کر دیا جائے تب جا کے ہماری سیاست روائی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ورنہ نہیں اب اس کا کیا مقصد ہے آج بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مس انڈیسٹینڈنگ ضرور ہیں مس انڈیسٹینڈنگ ضرور ہیں ایک ایشو ہوا میں پھر کہتا ہوں کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف یہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ایک کو فیصلہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ٹرانسفر ہوا ان لوگوں نے یہ بات شروع کر دی کہ جو لانگ مارچ ہوا تھا نا خان صاحب نے کیا وہ تو پوسٹنگ اور ٹرانسفر ارکانکلی ہوا تھا اور وہ پرموشن ہی ہونا دینے چاہ رہے تھے چیف نہیں لگنے دینے چاہ رہے تھے آج پاکستان کو نا میں پھر بار بار کر رہا ہوں ہم بار بار کہتے ہیں پاکستان بڑے نازک حلاس سے گزر رہے ہیں پاکستان کو اس وقت سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے انتشار ہے ایسے ہی ہے نا اچھا آج انڈیا آپ کے ساتھ ہے امبانی کون ہے بزنس مین دنیا دے بڑے بڑے بزنس مین فینوں دو کڑا رہے ہیں گوگل کا مالک آ رہے ہیں ایلن مسکھ آ رہے ہیں بڑے بڑے سٹارز آ رہے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہم ایک جال سازی کا الیکشن کروا کے فراڈ الیکشن کروا کے جروع الیکشن کروا کے کیوں کروا رہے ہیں دنیا اندرسنا یہاں سانوان خراب دے ہو چلا گیا نا ڈگی والی سرکار چیری بلوسم بیگرز آٹناٹ چوزرز بیگرز آٹ چوزرز اچھا وہ پیسہ جاندہ کتے ہوئے پیسہ تو عوام پر نہیں رکھتا یہی امیر کبیر اور ارپتی اور خربتی بن جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان کو آگے لے کے جانے ہیں ہم نے کہنا پاکستان فرسٹ تو خدارہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خدارہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں عمران خان سے بات کریں عمران خان ساہر ہے میں پھر کہتا ہوں کون کرے گا یہ لوگ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو مفاد اسی میں ہے کون کرے بات ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں کون سا ادارہ تمام ادارے تمام ادارے ایف ای اے جا کر خان صاحب سے بات کرے پولیس جا کر خان صاحب سے بات کرے میں پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں میں گزارش کرے کون سا ادارہ بات بات کھل کے کریں نہیں کر رہے نا میں کھل کے کر رہا ہوں نام ایک دارے کا لینا یہاں پر آج بھی اسٹیبلشمنٹ ہے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ تھی بات چیز اسی لیول پہ ہونی ہے یہ بچارے تو خود کہتے ہیں میں نے کہا ایک بات اور سنیے گا ایک بات اور سنیے گا یہ تو خود کہنے دینے کے ساتھ ہم تو وہ لے کے ہے اسٹیبلشمنٹ لے کے ہے ہمیں تو اچھا ہم تو گھروں میں حارور گئے تھے ہمیں تو زبر میں دو تین بندوں کے نام بھی لے دوں کہ جل جوے لیتی ہم تو اپن ہو گیا اس نے کہا کہ اس نے کٹ پتلیاں ساں تو لے کے آئے مجھے ایک چیز بتائیں ساں کے بھی نہیں پتا کہ ساڑا وزیر موسیٰ نکوی کتوں آیا لیکن نہیں لائے آپ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرے بات کرے اسٹیبلشمنٹ کرے اسٹیبلشمنٹ جب ایک حقیقت ہے اس میں کوئی اب عمران خان صاحب اس کو حقیقت اگر مانتے ہیں تو پھر آپ جو حقیقت ہیں جس طرح پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے تو کب نہیں کہا تو اگر پی ٹی آئی بھی حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ بھی حقیقت ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے تھا میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں ویسے بڑھ نہیں سکتے ہم لوگ تو حقیقت کو تسلیم کریں اسٹابلشمنٹ کو مانیں اسٹابلشمنٹ کی رٹ کو مانیں مجھے ایک بات بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں لالیں میری بات سن لیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے نا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا آپ صرف اسٹابلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اسٹابلشمنٹ ہو گئی آپ کی عدلیہ ہو گئی آپ کی بیروکریسی ہو گئی ایون میڈیا ایک بہت اہم پیلر ہے آئین پاکستان کے اندرہ ادارے کا رول لکھا ہوئے آپ نے ایک دوسرے کو سٹنکھن کرنا ہے یہاں پہ ہوتا کیا ہے عدلیہ آپ کے ساتھ ہے عدلیہ کو تو کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے عدلیہ کو انصاف اس وقت تو ساڑھے نال کوئی بھی نہیں ساڑھے نال کس وجہ سے نہیں ہے ساڑھے نال تو صرف اللہ ہے ٹھیک ہے کس وجہ سے نہیں ہے اچھا میں بتاتا ہوں کس وجہ سے نہیں ہے اب پوچھیں قاضی فائزی صاحب کو ایک ان کے خلاف ریفرنس گیا ریفرنس اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اوپر لکھا میں نہیں بیجنا چاہتا تھا بجوائے آ گیا ٹھیک ہے اچھا اور اس کے اوپر سوری بھی کیا کہ میں نہیں بیجنا چاہتا تھا پھر قاضی فائزی صاحب اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا منصب دی ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی علی بھائی اب اگر وہ حالانکہ ہوا کیا کہ ایک فائی برکنی بینچ تھا چیف جسٹس گلزار صاحب کی کیا بنا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اس کسی بینچ میں کا حصہ نہ ہو نہ بیٹھیں جو عمران خان کے خلاف اور طریق انساء خلاف کے حصہ ہے قاضی صاحب نے لب لب سارڈے کے حصہ آپڑے کے لائے نے عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آئی کوٹ ان کے سامنے ان پر ادمیت مات کیا جا جا ہمیشہ آپ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں میں آپ کو میرا کیس نہ سنیں وہ خود علاق ہو جاتے ہیں اچھا ابھی پورا سسٹم جو ہے آپ اس کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹیبشمنٹ لوکل سٹیبشمنٹ آپ کے تمام ادارے آج صرف اور صرف عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں آپ نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کے مطلب آپ نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے چلنا کیوں نہیں چلنا چاہیے ہاتھ ملا لینا چاہیے کیوں نہیں ملانا چاہیے ہاتھ ملا لینا چاہیے concede کر لینا چاہیے اچھا نہیں اب لفظ میں پھر تبارہ کہتا ہوں یعنی کہ ایک سیکنڈ چلے میں کنسیڈ لفظ اس کو نکال دیتا ہوں کنسیڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہاتھ میں لالے جب لفظ استعمال کرو گے میں ہوتا جواب تیانگا توانو میں پتلی کلیجنہ نکڑاں گا چونکہ میں پھر بار بار کہنا بات پتہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ میں لالیں آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ ذمہ دار ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں نہیں آپ کے لوگوں کو اخواہ کیا آپ کے لوگوں پر تشدد اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا وہ اس لیے کیا نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ہاتھ پھلا کر چلیں گے تو پھر یہی ہوگا نا کہ آپ نے ان کو تسلیم کر لیا آپ بھی اس کے ان کی بیساکھیوں کے ساتھ دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں بیساکھی ہیں تھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ لحق کہنا یہی سوچا گیا تھا کہ عمران خان ہسٹری عمران خان کو ٹکٹ کو نہیں لے گا عمران خان یہی ہوتا تھا نا میشہ پکڑتے تھے آپ میں کیا اسٹارٹ میں کیا عمران خان آٹ اوف سلیمس آگیا پکڑتے تھے یہی کہا گیا کہ عمران خان چار جن دل نہیں نکال سکتا چار دن عمران خان جناب وہی کبرا جائے گا بھاگ جائے گا سب کچھ ہوا ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں واللہ با خدا میں آپ کو پھر بتاتا ہوں چونکہ خان صاحب نے کبھی اتنا مشکل دیکھا نہیں تھا لیکن خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں اللہ پہ جو ایمان ہے ہر مسلمان کا ایمان ہوتا ہے اچھا میں ایک بیارے سن لیجئے گا یہاں پر ماضی میں کیا ہوتا تھا جب کوئی پکڑا جاتا تھا وہ جناب کوئی کتری آگیا درمیان میں کوئی سعودی عرب درمیان میں آگیا ہے رات و رات وہ صندوق جا رہے ہیں نوکر جا رہے ہیں جہاز بر بر جا رہے ہیں اور جناب وہ کارکن پوچھے صبح اٹھے پتہ لگا تھا نکل کے سعودی عرب جا گئے اچھا وہاں پوچھا انہوں نے کہا یہ پانچ سال واسطے خانہ کبہ میں بیٹھ کے یہ خاندن جھوٹ بولتا ہے میں پھر آپ سے سوال پوچھوں گا اسٹیشمنٹ سے ہاتھ کیوں ملانے میں آپ کے لئے ٹیشو دینا بھائی پسینہ آنا شروع ہو گیا سوال تو پھر میں آج پوچھوں گا میں ان سوالات کو پوچھ کر ان کے جوابات کے بغیر میں چھپنے رہنا آج میں سوالوں کا جواب اس لیے دینے آیا ہوں یقین مانے پسینہ پہنچ لیں اچھا میری بات سنیئے گا پسینہ پہنچ لیں ریلاکس ہو جائیں آپ کسی انٹیروگیشن سیل میں نہیں ہے تو آٹے بھی آیا ہے میں سے اچھا آپ کو مسئل کی بات بکھاؤ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار آج نا پروگرم آپ اسی پر رکھنا چاہتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں نہ سچ بولنا چاہیے سب کو اس لئے تو سوال پوچھتا ہوں سچ بولنا چاہیے سب کو اور میں نے قرآن پاک لے کر گیا تھا چیف جسس کازیفہ ایسا کے عدالت میں مجھے نہیں سنا گیا میں کیوں لے کر گیا تھا میں نے کہا چیف جسس کازیفہ ایسا صاحب کہنا کیا چاہتا تھا مجھے کہا گیا آپ بولیں گے نہیں بیٹھ جائے نیچے میں بیٹھ گیا پہلے کہلیں کہ تقریر نہ کرو بعد میں کہلیں کہ باہر جا کے تقریر کرنا جب کیس ختم ہوا باہر جا کے بھی تقریر نہیں کرنی اور یہ کہا رائیسنس کینسل ہو جائے گا میں پھر کہا رہا ہوں سب کچھ ہی کہا انہوں نے میں نے پھر کہنا کیا چاہتا تھا میں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی میں نے کہا اس کیس کے متعلق نہیں بولوں گا چونکہ میرے چیف ہیں وہ مجھے کازیفہ ایسا صاحب نے منع کیا کہنا کیا چاہتا تھا کہنا یہ چاہتا تھا کہ سر اللہ گواہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا داندلہ ہوا ہے سب سے بڑا فراڈ الیکشن ہوا ہے اور اس کے اوپر فل کورٹ بنا دیجئے پاکستان کو آپ اس طرح آگے نہیں لے کے جا سکتے میں بار بار علی بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے آج میں کہتا ہوں مجھے آپ بار بار کہتا ہے نا اگر میری چیفہ و حالی سٹاف سے کبھی ملاقات ہو جائے زندگی میں میں کہاں گا کہ اے جڑا ٹولا ہے نا اچھو رہا آڑا آج جڑے لٹو تو پھوٹو آڑا ہے جو آج کل مسلط ہوئے ہیں ان سے جان چھڑوانی ہوگی وہ کہتے ہیں ہم اٹھائیس میں والے ہیں یہ نومی والے ہیں اس وقت سے کون والے ہیں یہ ہی پی ملین اٹھائیس میں والے ہیں اٹھائیس میں کیا ہوا تھا یہ جب ایٹمی دماغ کے ہوئے تھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایٹمی دماغ کے تھے نواز شریف تو بھر یار کوئی بھر ملاق کر لو چھڑا بندہ میں اس سے اگلی بات کیا کروں کہ میاں نواز شریف چھوڑ دیں باتوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں کرنی ہے ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے سب فریقوں کو میں کہہ رہا ہوں چونکہ ان کا تو اورنا پچھونا ہی وہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دفعہ بات ہو جائے کہ میرے بانے کرو نظر کرم کرو بڑی ہو گئی ہے یہ بات بھی نہیں میں پھر کہتا ہوں گزارش سے یہی کرنی ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے نہ آپ نے علی ممتاز میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں حقائق کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے ہاں وہ پاہی نیوٹرل ہوں دی سانڈالے ہوں دی نیوٹرل نہیں ہے اچھا میرے گلتے سنڈا ہو سانڈال ان کو غصہ ہے اس بات کا نو مہی کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ ہے ہم پہ اور سی پاہی اپنی سفائی دیرنوٹے آ رہا آپ تو کہتے ہیں نا ٹراب کیا نومی کو اچھا میری بات سمجھے علی ممتاز بات سمجھے خود کروایا گیا اچھا علی ممتاز میری بات سمجھے خود کروایا گیا خود کروایا گیا علی ممتاز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر فیصلہ اس فقت ہونا ہے شوقت بسرا میں کسی پہ الزام لگا دوں شوقت بسرا تو وہاں پہ تھا ایشو تو ہوا نا ایشو ہوا لوگ وہاں پہنچے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ پیٹی اے کی بھی تھے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہمیں تو ایک سو بیس لوگ کو نہیں پتا کہ ان میں پیٹی اے کی کون ہے اور آم بوٹر لوگ کون ہیں ابھی تک مجھے تو نہیں پتا آپ کو پتا ہے ایک سو بیس لوگ جو کائے جا رہے ہیں وہ کون ہیں مجھے نہیں پتا بلہ با خدا نہیں پتا اچھا میں بات سننے میں بار بار اسی بات پہ آؤں گا کہ کیا ہم نے پاکستان کو آج بھی اسی جگہ پہ رکھنا ہے کیا پاکستان کو آگے لے کے نہیں کیا ہماری زدے ہماری انائیں پاکستان سے بڑی ہیں اور دوسری بات عمران خان سے ملنے گئے الیکشن کے بعد ہمارے کچھ دوست انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میں تو فتح مکہ پہ یقین رکھتا ہوں کوئی انتقام کی سیاست نہیں آلی محمد خان کو کہتا ہوں کوئی انتقام کی سیاست نہیں چونکہ یہ جو لوگ اس وقت پاکستان پہ مسلط ہیں بنجمی منجی چوتھی چوتھی پاری لینڈ ہے انہیں اور پھر کہہ دیں کہ ایک باری اور دے دوں ایسے کہتے ہیں اچھا اب حالات یہ ہیں کہ عوام آپ ادارے کس چیز سے ہوتے ہیں ادارے عوام سے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے جنگ جو فوج لڑتی ہے فوج عوام کے سر پہ جنگ لڑتی ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ عوام کا رومانس وہی رومانس فوج اس کے ادارے دوئے ہیں سننے ایک فکرہ سننے عمران خان اور پاک فوج پاکستان کو اپنے اکٹھا رکھنے پاکستان کو بچانے تو یہ دو کفتے ہیں برنہ رانہ سنال ہوگا کسی کی زید چل رہی برنہ رانہ سنال ہوگا کیا کہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں اور بقیدہ جو میں نے اس کا کلپ سنے ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں عمران خان کو میں مارنا ہوگا دونوں میں سے ایک بچے گا آپ مجھے بتائیے ایک طرف ان کے وہ لوگ اس فقط اسٹیبلشمنٹ کے مطلق کیا گفتگو کر رہے ہیں جو پانچ سات لوگ ہیں اچھا نواز شریف کون ہے گجناوالا جلسہ سارا کچھ ہو گیا نا مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کبھی ریڈ لائن ٹراسٹ کی ہو نواز شریف نے کیا کیا سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا سٹنگ ڈی جی آئی ایس سے جنرل فیس ان کے خلاف گجناوالا کے اندر بڑی بڑی سکرینوں پہ ویڈیوز چلائیں ایسے ہی چلائیں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کس جماعت نے کیا پی ایم ایلین نے پی ایم ایلین نے کیا عمران خان میں پھر کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے ہر حربہ استعمال کر لیا ڈرا کے تمکا کے پارٹی توڑ کے لیکن لوگ پھر کڑے رہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں جو اس وقت جن کو قبضہ دیا گیا پاکستان کا وہ کہتے کہ چلے میں اب آپ کے الیکشن والے معاملے کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ جوڈشری آپ نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے بیروکرسی آپ کے ساتھ نہیں ہے پولیس آپ کے ساتھ نہیں ہے اسی طرح سے کوئی بھی اور ایسا ادارہ نہیں ہے ملک کا جو آپ کے ساتھ نہیں ہے کیوں اللہ ساتھ اور عوام ساتھ ہیں نہیں وہ ادارے کیوں نہیں آپ کے ساتھ عوام ساتھ ہیں نارے ساتھ یعنی کہ وہ ادارے عوام کے میری بات سمجھلی عوام یہ کیا مطلب بھارتی عوام ہے پاکستانی عوام نہیں یہ اتماعہ گزارش کرنا کچھ خان سابہ اوٹ افصلے بسا گئے ہیں عوام نے کسی کے کہنے پر نہیں 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 اسٹابلشمنٹ کے کہنے پر نہیں ہے بات کہوں کہ بار بار میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ تمام اداروں کا جو رول ہے نائنٹین سیمنٹی تری کے کانسیچوشن کے مطابق علی ممتاز وہ ہونا چاہیے جی بالکل وہ ہونا چاہیے اس پہ قطی کوئی دور آیا ہے نہیں عمران خان کیا کہتا ہے میں کیا کہتا ہوں عوام کیا اور اگر ہم اسی نائنٹین سیمنٹی تری کے کانسیچوشن پر چل رہے ہوتے حکومتیں چار پانچ الیکشن اوپر نیچے ہو گئے ہوتے ہیں کیولا یہ سارے ادارے آپ کے خلاف کیوں ہوئے ہیں آپ سے مخالفت کیوں ہوئے ہیں ہر چیز آپ کے خلاف کیوں جا رہی ہے کیا کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں نو مئی کا جو بتائی تو نہیں رہے نا میں کہہ رہا ہے کہ نو مئی کا جو واقعہ ہوا نو مئی کے واقعے نے سر کچھ بدل کے رکھ دیا آج بھی وہی بیانیاں ہمارے خلاف چلتا ہے کوئی بات ہم دھاندلی کی بات کرنے لگتے ہیں نو مئی والے ہیں نہیں نو مئی والے نہیں ہم ان کو نو مئی میں ڈال دیں گے آپ کب تک لکیر کو پیٹھتے رہیں گے کب تک لکیر آپ بار بار علی ممتاز میں کہنا یہ چاہتا ہوں پاکستان بدل چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا ادارے آپ کے خلاف ہیں اچھا یہ کون سے ادارے ادارے یہ جڈیشری ہے بیروکسی ہے پولیس ہے مجھے ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے قاضی فائزیسا صاحب ان کو انٹرا پارٹی لیکشن نظر آ جاتا ہے آ گیا نا پاکستان میں شاید دو جماعتیں کراتے ہیں جماعت اسلامی اور پیٹھے کراتے ہیں باقی کسی جماعت کا انٹرا پارٹی لیکشن میں نظر نہیں آیا اتنا بڑا دھاندلا ہو گیا ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے ہیں اچھا تمام کیسز جو ہمارے والے ہیں ان میں ہمیں تو کوئی ریلیف کہیں سے نہیں مل رہا ہوں الیکشن کمیشن کیوں یہ سب کر رہا ہے ہاں کیوں کر رہا ہے الیکشن کمیشن یہ سب الیکشن کمیشن نے انہیں تحادی کر دی ہے میں نے کیوں ہاتھ کر دی ہے الیکشن کمیشن نے تو میں سمجھتا ہوں کہ سلطان سکندر راجہ کبھی ہم نے استیفہ پہلے بھی مانگا کیوں کر رہے ہیں وہ یہ سب یا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو صرف اور صرف چاہتے یہ ہے کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں ویچ مرزا یار پھرے لیکن آپ عوام کا کیا کریں گے عوام کو آپ نے ہر طرح سے ڈرا لیا عوام تو عمران خان سے پیچھے نکلی تیار نہیں ہے اس لیے کر رہے ہیں نا کہ عمران خان سے لوگ پیچھے اٹھ جائیں کیوں ان کو کیا فائدہ فائدہ یہی ہوگا نا وہ کامیاب ہو جائیں گے ان کی کامیابی کیا ہے کامیابی یہی ہے انہالی ممتاز بات کو سمجھیں کہ اس وقت عمران خان سے دشمنی کیا ہے آپ نے میں پھر قانون کا طالب دکیل بھی ہوں میں آپ نے اتنے مقدمہ درج کر لیے آپ نے سزائیں دے لیے کیا ہوا کیا ہوا کیا لوگوں نے مانگایاں مانا کہ عمران غددار ہے نہیں کیا لوگوں نے مانا عمران خان دہشت گرد ہے کرپٹ ہے بددیانت ہے آپ کا کوئی نیریٹیو الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کی ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے اچھا میرے خیال میں جتنی کھل کے میں نے بات کینے لیے ممتاز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سارے پاکستان میں اور باکستان سے باہر اور ایک ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نو مئی کے بعد ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو گئی اور طریقہ انصاف کے خلاف ہو گئی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور تمام ادارے الیکشن کمیشن بھی اب آپ نے کہی نہ بات نہیں نہیں میں تو پہلے بھی یہ کر رہا ہوں نہیں اب آپ سیدھی سیدھی دو ٹوک آپ نے سیدھی لائن کھینچ کے بتا دیا نا کہ جو کچھ کروا رہی ہے آپ کے خلاف وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے میری آج کی اب تک کی دسکیشن میں یہ واضح ہو گیا کہ آپ کے لوگوں کو اٹھوایا گیا فوج کی طرف سے وہ کیوں اٹھوایا گیا درجہ یہ تمام کیسز بنے فوج کے کہنے پر نہیں وہ تو خود کہتے ہیں وہ تو خود ان کے تعلامی آئے ہوئے ہیں ان کے تعلامی آئے ہوئے ہیں اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ چلے شاکت بسرا کو تو چھوڑ دیں شاکت بسرا کو تو آپ کہیں گے نا کہ میں مارا بندہ ہو سکتا ہے میں چکے آجام آجام انٹرویو تو بعد میرے طرح یو بے تو میں میرا جسم لوئے تھا تو نہیں میں تو دیکھنے بعد بول پاں گا جو کہنے میں کہا دیں گا میں کوئی لوئے کہا جسم تو نہیں میرا میری تو قسمت اچھی کہ جو پکڑے نہیں گئے وہ یہاں تک پہنچ گئے جو پکڑا گیا مجھے بتائیں تو اس کے مطلب ہے کہ آپ یہ ساتھ میں ان کا کیس بھی اس کی بھی وقالت کر رہے ہیں کہ فرو خبیب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں اور جو اغواہ ہوئے تھے اور اس کے بعد آ کر انہوں نے سٹیٹمنٹس یا انٹریویوز دیئے یا پریس کانفرنسز کی انہوں نے تو وہ ان کو بھی معاف کر دیا جائے کیونکہ اتنا کوئی سیہ نہیں سکتا ہے اچھا میں لیمتاز بتاتا ہوں کو جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے نا جو الیکشن لڑتا ہے اس کی اس کا ہاتھ نا پلس پہ ہوتا ہے عوام کی نبس پہ کوئی بندہ بھی جو الیکشن لڑنے والے نا وہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا ہوا یہ کہ جیسے عمران خان صاحب کو ایک سائفر کے نتیجے میں سازش کے نتیجے میں نکالا گیا اب تم اللہ نے فضل الرمان نے بھی بتا دیا کہ ہمیں بلایا گیا اور کہا گیا جی طریقہ حدمت باندھ لے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں خان صاحب کی پاپولیٹی حالانکہ ہم جب خان صاحب حکومت میں تھے میں ساتھ ہی تھا نا اس وقت لوگوں کے اندر ہماری مقبوریت کم ہو چکی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن جیسے یہ ہوا لوگ سارا قوم کھڑی حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا تھا لیکن عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے میری غلطیوں کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اچھا کوئی آدمی بھی مران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اچھا ہوا کیا کابو آگئے جانک کتاں گزاریہ رہا تھے مرمت ہوئی اچھا جیل نا آدمی کاٹ لیتا ہے چوری پرویز صاحب جیل کاٹ لیں گے چوری پرویز لائی صاحب جیل کاٹ لیں گے کھڑے ہیں نا ممیہ محمود رشید ہیں اچھا ممیہ محمود رشید صاحب عمر صفراز چیما صاحب اجاز چیما صاحب پڑے ہیں نا میں نے جیل چھوڑ دوں میں پانچ سال جیل کاٹ لانگا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اوپر ٹارچر ہوگا علی ممتاز کھل کے بات کرے نا تو کیا کون برداشت کر سکتا ہے اچھا اب ہوا کیا یہ بھی بتا دیں جنہیں ٹارچر کس نے کیا اچھا اب سنیں نا اب سنیں ٹارچر کے بھی بتا دیں کس نے کیا اچھا اب سنیں نا ٹارچر کس نے کیا میں بتاتا ہوں آپ کو جن کو تو ادارے اٹھا کر لے کر گیا تھے ان کے اوپر ظاہر ہوں ٹارچر ان کی طرف سے ہوا کس ادارے نے پولیس نے میں آپ کو بتاتا ہوں جن کے بیان آتا ہے پولیس نے بھی مارا پولیس نے بھی مارا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اون عباس بپی صاحب ہمارے سعود نجاب انہوں نے کھل کے سینر میں بتایا ٹھیک ہے کہ مجھے کہاں رکھا گیا کس سے کہاں رکھا گیا اب علی مطاز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس کے اوپر آپ ٹورچر کریں گے اب جو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا ہمیں عثمان ڈارک سا سب کچھ ہوا وہ اس نے ایک لیمٹ تک وہ گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس خاندان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کاروبار تباہ ہو گیا بات مہم بیٹیوں تک پہنچ گئی تو وہ قوم کے مہم بن گی رہیانہ ڈار جس امت کے ساتھ نکلی وہ لیکن کچھ لوگ اجازہ لگتا ہوں میں بنا ایک بات کرتا ہوں وہ دودھ پینی والا مجنون تھا وہ خان صاحب کے ساتھ گیا اسٹیبلشمنٹ کے سوال تو بات کرتا تھا کہتا ہی میں ان کے مذاکرات کرا رہا ہوں ایک مذاکرات کرا رہا ہوں باہ حالانکہ خان صاحب سے بات نہیں ہوتی تھی جیسے نومہ ہی ہوا پتھلی گلچے نکل گیا مفلت ڈالے پارٹی زم کر دی انہوں نے کہا مہد خان صاحب سے نڑایا ہی نہیں سا اچھا اسی طرح اب غلام حبیب کی بات جو کر رہے ہیں نا فرخ حبیب نے لیڈ لائن کروس کی تھی میری نظر میں اور پارٹی اس میں کر بھی رہی ہے کہ کل لوگوں کے ساتھ اب شریح مزاری صاحب ہیں وہ اس کے بعد جو کچھ ہوا گرم اٹ گئی پارٹی کلاب کو بیان تو نہیں دیا ملکہ بخاری فواج چوری صاحب حالان کے آئی پی پی کی میٹنگ میں گئے لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے ہوگے خان صاحب کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں علی زہدی عمران اسماعیل سارے ابھی ہمیں علی ممتاز جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں جو قوم سمنا چاہتی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ کسی کی نہ زد ہے نہ انا ہے پاکستان سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کسی کی زد ہے ہونی نہیں چاہیے اگر کسی کی زد ہے کسی کی زد انار نہیں ہونی چاہیے نہ زد انار پاکستان سے بڑی نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا کسی کی ہے آپ بار بار جو کہتے تھے نا بار بار لوگ یہ کہندہ نے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نہ کیوں گال کرنا چاہتے ہو تو اڈے پر لے شیئر کو نہیں تو انہلتہ عوامی کو نہیں کسی کی زد ہے میری بات سنے نا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے چونکہ یہ اپلی مسلم لیگ نون کے بلکہ آپ دیکھتے ہیں چار پانچ میں نام بھی لے سکتا ہوں اور ایون جو آپ کے بی لاغ کرتے ہیں صحافی یہ پانچ ساتھ جن کے میں نے نام لی ہیں کہ جی وہ ذاتی معاملہ ہے چونکہ جب ہوا تھا وہ ٹرانسفر ہوا تھا وہ نکالا گیا تھا پھر جی عمران خان صاحب نے چونکہ لانگ مارچ کیا ان کو روکنا چاہتے تھے تو یہ تو ذاتی معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو زد کس کی وہ بتاتے ہیں نا کہ زد یہ ہے کہ خان صاحب کو نہیں آنے دینا اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے کسی ایک شخص کی میں پھر کہتا ہوں دیر آپ کہتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہتا ہوں علی منتاز آپ کو بات بتا ہوں بتائی تو نہیں ہے ہماری یہ خوش قسمتی ہے اور بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے باقی اداروں میں یہ ڈسیپلنٹ نہیں ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری پاک فوج میں چیف افار اور یہ خوش قسمتی میں ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیف افارمی سٹاف کا حکم آخری حکم ہوتا ہے ٹھیک اور اچھی بات ہے چلیں میں کلیلی سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زد جو ہے وہ چیف افارمی سٹاف کے میں زد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پھر دوبارہ اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ابھی آپ نے کہا علی منتاز سن لیں علی منتاز سن لیں میرے خیال میں جنیاں گلہ میں کر گیا اس کی وجہ ہمارا جیناں مرنا پاکستان کے ساتھ ہے شاکت بسراہ کا بھی جیناں مرنا پاکستان کے ساتھ ہے میں باللہ با خدا یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے دو قوتیں ہیں عمران خان کو آپ نے جو مرضی کر لیں خان صاحب نے چھکنا نہیں ہے خان صاحب نے ٹوٹنا نہیں ہے مخالف یہ چاہ رہے ہیں مخالف یہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جان سے مار دیا جائے پہلے دو قتل کے حملے ہوئے پتا چلا یہ ڈیالہ سے لوگ جیل پہنچ گئے ہیں اور اللہ نہ کرے کیا بھٹو صاحب کے جانے سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا بلکل ہوا بہت بڑا لیڈر تھا شہید بی بی کے جانے سے نقصان ہوا بلکل ہوا قومی لیڈر تھے نا اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہم لوگوں کو عمران خان جس وقت جس کو دنیا ہیڈلائز کرتی ہے پاکستان ہیڈلائز کرتی ہے یہ کوئی پاکستان کی اپلیٹیہ کی تنظیم تو نہیں تھی یہ وہ اوورسیز ہیں جو وہاں پر جنہوں نے موو کیا درخواستیں دیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ ظاہر ہے انہوں کا دل تو پاکستان کے ساتھ لڑکتا ہے انتر وہ پاکستان نہیں کہ یہ پاکستان میں لیکشن ریکڈ ہو گیا پاکستان میں اور انہوں ڈولرلو جنہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں اس نے خود مانا بہت بڑی بسرہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہاں اسٹیبلشمنٹ میں چیف آف دی آرمی سٹاف کی زیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر عمران خان صاحب کی زیدہ ہے نہیں اچھا میں پھر کہتا ہوں اگر عمران خان صاحب کی زیدہ ہوتی بارمیل میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اتنا کچھ ہو گیا ہے دو سو مقدمے درجیں اور وہ اندر کوئی انہوں نے ایسی بات کی جو آپ سب باہر آئی ہو کہ جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات کی ہے میں نے کہا کہ الیکشن کے فوری بات انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا دیئے کہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناعت نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے ہم سب جو لوگ ہیں ہمیں پاکستان کے لیے سب سے پہلے سوچتے چاہیے ٹھیک ٹھیک اچھا بسرہ صاحب یہ بتائیں کہ جو الیکشنز ہیں اس کے لیے ایک انہیں بڑی مشکلات تھیں آپ کو انتخابی نشان پہلے کچھ تھا پھر اس کے بعد تبدیل ہوا پہلے کیا جوتا تھا جوتا تھا اور پھر اس کو مور میں بدلا گیا مور میں بدلا گیا حاصل میں ہوا یہ تھا کہ میری اور میری میسز کے کاغذات وہ ہر جگہ سے خارج ہو گئے آج تک کبھی خارج نہیں ہوئے تھے پانچ الیکشن لڑ چکو وہ ریٹرنگ اپ سرز بھی خارج ریٹ میں بھی خارج ٹربیرنل میں بھی خارج وہ تو سپریم کورٹ میں جا کے الحمدللہ وہاں سے میرے اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ کو بنیاد بنایا گیا تھا آرو کی طرف سے اور یہ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن سے پہلے آپ کو ایک اپنا سنگل اکاؤنٹ کھول لیں اس میں آپ نے فنڈز شو کرنے ہیں کہ جو آپ الیکشن میں کیمپین میں لگائیں گے اور پھر اس کی اوپر ججمنٹ آیا ہے کہ آپ یہ تقنیقی بنیادوں پر کسی سے لوس کا حق نہیں جائیں ڈاککہ نہیں ڈال سکتے ڈاککہ نہیں ڈال سکتے اچھا میں آپ کو بتاتا جوائنٹ کاؤنٹ بھی تھا میرا سنگل اکاؤنٹ بھی تھا اچھا دونوں تھے دونوں تھے اچھا پھر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ٹوٹل آٹھ یا نو دن تھے ابھی میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات ہم پہلے پورشے میں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے ہر حربہ احتمال ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں آنی بھائی کہ شوکت بسراہ کو آٹھ دن پہلے نشان ملتا ہے سعود پنجاب کا آخری ڈسٹیک ہے بھاول نگر اس کا حرون آباد فوڈ آباس انڈیا انہار شروع ہی چھڑے نا تو انڈیا پندرہ منٹہ کلومیٹر تاوے تو پہنچ جانے چاڑے حرون آباد فوڈ آباس لوگوں نے ایک لاکھ کھکری مجھے ووڈ دیا دوسرے نمبر پہ بہترہ زار سے نورسل تنویرہ اور وہ آمد ڈیکٹیٹر جنرل زیال اللہ کا بیٹا تیسرے نمبر پر ہے چالیز زار سے آ رہا ہوا ہے اس کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے اور لوگوں نے اپنی گاڑیوں پہ اب کہا جاتا تھا جی پندہ ہی تو ووٹ ہی کونی ان کا ووٹ جیٹی روڈ پر ہے وہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے سوشل میڈیا کی پارٹی ہے وہاں پہ کیا ہوا وہ تو گاؤں تھا ایک آپ تو ہلکے میں بھی نہیں تھے نا ہلکے کا بتائیں کیسے پہنچے ہوا یہ نا کہ ایک دن کے لیے جیسے مہم جو ہلکی بھلکی کی میری پہلے تو میسس نکل پڑی باہر چونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں نہیں لڑ سکا ہوں تھا خالسہب کا جھنڈا میری بیگم لے کے نکلے وہ نکل پڑی تو اس کے بعد جب میں پہنچا تو ایک دن میں موٹسیکل پہ بیٹھ کے میں پہنچ گئے اس نے بھی کرفیو والا سما تھا خیر وہ ریلی میں نہیں کر لی اس کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے نکل گیا نہیں نکل نہیں دیا لوگوں نے میں نے کسی کو موٹسیکل نہیں دیا کسی کو پیٹرول نہیں دیا کسی کو گھاڑی نہیں دی کسی کو جھنڈا نہیں دیا نہ کسی نے کیمپین چلنے دی نہ ریلی ہوئی نہ جلس ہوا لیڈر جیل میں پڑھا ہے نشان نہ مرا آپ کو پتہ ہی تھا کسی کے پاس میرے پاس مور آ گیا میرے جو ایم پی اے تھے کسی کے پاس بگلہ ہے کسی کے پاس مرگی ہے کسی کے پاس بوتل ہے لوگوں نے آپ یہ دیکھیں ہم سے نہ گاڑی مانگی ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اگر اپنی گاڑی مل گئی ہے تو اس پہ چلے گئے حالانکہ انٹرنیٹ بند فون بند ان کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے ان کے کیمپوں سے پرچی لے کر اندر جا کے اور شوکت بسراج عمران خان کا سپاہی اس کو ووٹ ڈال دیا اچھا یہاں تو یہی سوچا جا رہا تھا کہ پارٹی is over پارٹی ختم ہو گئی ختم ہو گئی اب تو کس نے جیتنا ہے یہاں پہ وہ جب کھلے نکڑیاں تو وہ جو اڑانے آیا تھا یہاں پر کبوت اور منارے پاکستان کے اس کے اپنے توتے اڑ گئے اور آخر میں اس کی ووٹ جا گئے بس کوئی پولنگ ایجنڈ تھا آٹے کے تھیلے پہ لگ گئی ہاں وہ بھی پولنگ ایجنڈ بیٹھنے کون دے رہا تھا لیکن پھر ہم نے کوشش کر کے گیارہ بارہ بہی تک کیونکہ میں پتا تھا فارم پنتالیس پر کی اس تک تو میں پتا تھا سنتالی یادہ نہیں سی پتا سنتالی تک رہی تھی تو اسی یہ باتت کی تھی ہمیں کیا پتا تھا کہ آٹھ تاریخ کا لیکشن ہم جیت بھی گئے اس کی کوئی ایجنڈ سنتالی کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ہی تھا نا کہ بھئی اپنے پولنگ سٹیشنز پہ اپنے ووٹ کا پیرا دینا ہے ووٹ کا پیرا دینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے جا کر وہ بھی سارا کچھ کر لیا وہ اگلے دن انہوں نے کہا اچھا گھر لینا تو بڑا پتا آٹھ تاریخ کو آپ جیتے ہیں نو تاریخ کو جو لیکشن ہوا وہ جیت گا وہ توتے والی کبوتر والی سرکار وہ جیتنے کے بعد ہمیں تو تب پتا چلا کہ یہ ہارمینس پہام سنتالیس کی یہ پاسد بھی کرنی تھی اچھا یہ بتائیں آفرز کیا گیا آئیں اچھا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آخری وقت تک بھی کہا جاتا رہا کہ خان صاحب کو چھوڑ دو خان صاحب کو چھوڑ دو اور ایون مجھے لیکشن کے دوران بھی کہا جاتا رہا کہ نہیں لیکشن لڑنے دیں گے پیٹی ایس نہیں لڑنے دیں کون کہتا رہا سنتو لیں پیٹی ایس نہیں لڑنے دیں اچھا جہاں پر آپ نے جواب کو گول کرنا ہونا میں نے آج کی انشیس میں اندازہ لگا لیا کہ وہاں پر آپ کہتے ہیں سنتو لیں سنتو لیں اگر تمہارا سیل آگیا ہے سنتو لیں اچھا گلتا سوڑ لو پیٹی ایس نہیں لڑنے دیں گے پیپس پارٹی میں چلے جائیں نون میں چلے جائیں ازاد لڑنے آئی پی پی میں چلے جائیں کسی میں چلے جائیں نہیں لڑنے دیں گے کون کہتا تھا جڑے پریس کانفرنس جڑا کہنا تھی خاندے نال نہیں وہ ساتھ خون معاف جڑا کہنا خاندے نال ہونے کہا جائے پس چند کتاں گذاری ہے رات میں تو وہ مقدموں میں نہیں آفرز کس کی آتی اچھا پھر میں بات سنیے گا جب الیکشن ہو گیا رات کو پتہ لگا کہ شوقت بس رات پھر ہی جیت گیا جس کو کچھ صور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اب بھی جیت جائے گا یہ اس کے باوجود یہ کہا جاتا رہا کہ خان کے ساتھ نہیں رو گے تو نوٹیفکیشن مل جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے پر غصت نو مئی وال ہے نا کہ میں ان کے انہوں نے آرمیس ریلیشنز پہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا ہے اور اسی بنیاد پہ ہمیں کہا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ایون کی یہاں تک بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا بین والی بات ہوگی جب پارٹے کا نشان چین لیا تو ہم تو سب لوگ انڈیپنڈنٹ ڈیکشن لڑے آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے اور بار بار کہا یہی جاتا تھا کہ چونکہ آپ لوگ نو مئی میں ملوبس ہیں پی ٹی آئی کے ساری جو ہے نو مئی میں ملوبس ہیں آپ نے آرمی انسٹیشن پہ حملہ کیا ہے تو اس کی آپ جو بار بار بات پوچھنا چاہتے ہیں نا وہ ڈائریکٹلی جو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا بلکل ٹھیک کیونکہ یہ نو مئی میں ملوبس ہیں اچھا یا تو یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم جو ازاد لڑ رہے تھے ظاہر ہے سارے پی ٹی آئی کے نشان لے کینڈیڈز تھے ہمیں کہہ دیتے کہ جی عمران خان صاحب ازاد کو بھی ٹکر نہ دیں تو یہ ان کا لیکشن کروا دیتے آپ کو کس نے آفرز کی اچھا سنیئے میری بات سنیئے گا نومینیشن پیپر لینے گئے تو پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ نومینیشن پیپر پیپر چینے گئے ان کے پیپر چینے گئے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے یہاں پر فوٹیج جو چلی تھی لاہور کے اندر ہمارے تو نہیں آئے تھے کیسرہ الہی کی کیا وہ رینجرز کے لوگ چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ آپ کو رینجرز میں وہ یونیفارم کے اندر لوگ تھے اچھا یعنی کہ آپ کے خلاف یہ سارا آپریشن جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ لوگ چونکہ پی ٹی آئی نو مہی میں ملفز ہے اس لیے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہی بات تھی نا یار آپ میری بات کا جواب دے لیں نا آپ کے لئے تمام کلیگز نے اس پر بی لاغ کیے نہیں کیے چلے آپ اپنا جواب نہ دیں آپ نے دنڈی مارنی مارنی میرے کوئی پچھڑا ہے آپ بتائیں کہ کیا آپ کا کون سا صحافی ہے میں پھر نام لے دیتا ہوں انسار اباسی جعوید چودری آپ کے منی فاروق کس کس کا نام وہ جو راوی جو چینی چین لکھتا ہے کس کس نے نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان پر کانٹا لگا دی ہے جی بالکل کہتے رہے عمران خان پر کانٹا لگا دی ہے اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہی غصہ تھا کہ نو مئی میں اور میں پھر دیکھیں جو جی ایچ کیو پہ ہوا جو شہدہ کی توہین کی گئی جو کورکمنٹ روزن میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں نو مئی کا دن ہونا نہیں چاہیے تھا ہو گیا نا پھر ہم نے کہا کہ نوجوانوں نے کوئی دہشت گرد نہیں تھا کوئی پلاننگ نہیں تھی ایڈی سپر آف دی مومنٹ ہوا لیکن بہت برا ہوا اچھا ایک فکر ہم کمل کرلوں ریاست کو اپنے بچے سمجھ کے ان کو معاف کر دینا چاہیتا ہے اگر نہیں کر سکے تو پھر کام از کام آپ ان کو جو ذمہ داران ہیں ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ تھی پورا پاکستان کے جو لوگ ایک ایک بندے پہ آپ اپنے ریسرچ کی ہوئی ہے نا تو سی ریڈے مسئول نہ نہ بڑھا میرا مسئول نہ سوال نہ آپ مجھے بات بتائیں آپ دوستوں کو جانتے ہیں پیٹھے ہیں کو جتنے ہیں ایک ایک بندے خلاف کتنے کتنے مقدمے ہیں بے شمار بے شمار کس بنیاد پہ ہیں نو می اسی بنیاد پہ تھے کیا آپ کے جاننے والے آپ مجھے اللہ کو حاضرانہ جاننے کے پر جائیں کیا وہ نو میمے ملوث تھے اب آپ بھی تو کوئی بات بتائیں میں نو میمے ملوث نہیں تھا اگر ہوتا تو میں وہاں پر آپ کو ضرور بتاتا میں نے اور بات پوچھی میں پتلی گلی سے اب آپ کو میں پتلی گلی سے نہیں ہی ایسی نیلی ممتاز میں زمان پارک میں نہیں تھا کہ وہاں پر کیا پلاننگ ہوئی ہے میں نے اور پوچھا میں تمام پی ٹی آئے کے لوگوں کی کالز بیٹھا با نہیں سن رہا تھا میں نے اور پوچھا آپ سے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے آپ کے بھی دوست پی ٹی آئے میں بھی ہیں نون لیگ میں بھی ہیں ظاہر آپ جنرلسٹ ہیں آپ کا سب کے ساتھ انٹریکن ہے پروگرم میں بھی آتے ہیں آپ کی نظر میں وہ ایک سو بیس لوگ کیا ان میں آپ کو یہ دو سبابت ان کے خلاف مقدمے نہیں ہیں یعنی خلاف پندرہ پندرہ بیس بھی سی ف آئی آرز ہے اچھا میں یہ جانتا ہوں دیکھیں میں بتا دوں میں یہ جانتا ہوں کہ دیکھیں اگر شوکت بسرہ پہ ایک اے یا بی دو جگوں پر بتایا جاتا ہے کہ جی ملوث ہیں ٹھیک ہے تو اے بی سے ایکس وائی پہ شوکت بسرہ اسی وقت کیسے پہنچ گئے میں اس بات کو سمجھ نہیں یہی بات تو میں پہنا چاہتا ہوں یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ہاتھ میں ٹی بی پکڑا ہوئے ہیں کوئی پینڈی چرینڈے ہے کوئی شہر چرینڈے ہے کوئی پڑھے لکھے ہے کوئی انپاڑے کوئی پہاڑوں میں ہے کوئی چولستان میں ہر کسی کو پتہ ہے ایون میں کہتا ہوں لوگ اتنے شعور والے ہو گئے ہیں کہ ہمیں میرا جوتے کا نشان بھی اس بیلٹ پیپر پہ تھا میرا مور کا نشان بھی تھا آٹھ دن ٹوٹل تھے کوئی میری اس کے باوجود لوگوں نے خان صاحب کے لوگ نشان کو ڈونڈونڈ کے ووٹ دی اب میرے ذرا قویکلی اس کا جواب میرے سوال کا جواب نہیں دیتا میں نے آپ کو دے دی آپ کی سوال کا جواب آپ کہیں گے تو میں مزید کھل کر دے دوں گا میں کونسو کوئی دائیں بائیں گھماؤں گا گلیوں میں سے میرا سوال یہ کہ آپ کو آفر کس نے کی میرے لئے تو سب زیادہ اس بات کی دلچسپ اچھا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئی پی پی میں چلے جائیں میری گزارے سن لیں میری گزارے سن لیں کہ آپ کے سامنے آئی پی پی جو جماعت بنائی گئی اور جو پارلیمنٹیرین پرویز خٹکسہ والی جماعت بنائی گئی مجھے یہ نہیں پتا کس نے بنائی کیوں بنائی کیا مقاصد ہے پانو سا پتا ہے آپ کو آفر کس نے کی آپ مجھے یہ تو نہ بتائیں کہ بھائی تو سی ایک ڈے مسئول ہوئے کھونے جی فلان جگہ تھے فیکٹری ہے اوہ تھے فلان شہاہ تیار ہون دیئے پھر ادھر جان دیئے پھر سپلائر کو رجان دیئے ہوا علی منطار ہم پہ غصہ ہم پہ غصہ پی ٹی آئی پہ خان صاحب پہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کا غصہ ہے آپ کو آفر کس نہیں کی میری بات کو سمجھے آپ کو آفر کس نہیں کی اچھا سنتو لو نا میری گال وہ کئی نہ لے کہ بھی آفر کر دیں دیں نا پتہ نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں میرے گھر پہ اگر دس دفعہ ایڈ ہوئے نا تو پانچ دفعہ میری سیاسی مخالفوں نے کروایا ہے پانچ دفعہ آپ کے سیاسی مخالفوں نے کروایا ہے سیاسی مخالفوں نے ڈی پی اور پولیس کے ساتھ مل کے کروایا ہے نام کس کا استعمال ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اچھا اب اگر ایک بندے خلاف پنتالیس ایف آئی آ رہے نا اس میں سے پندرہ بیس ایف آئی آ رہتے ہیں اوہ دے مخالفوں نے کروا لیا ہے آپ سے کوئی بیان حلفی جمع کروانے کے لئے نہیں میرے سکوئی بیان حلفی نہ کسی نے مانگا ہے نہ دیا ہے نہ لیا ہے کسی سے کسی نے کسی اور سے نہیں نہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا آپ کو بالکل نہیں پتا نہیں یہ بات بیان حلفی کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے اچھا یہ بات میرے علم میں نہیں ہے آپ کے علم میں نہیں ہے اچھا میرے یہ بات یہ میرے بات میں نے خضرور دیکھی ہے کہ جو نو مئی میں جو لوگ جیسے مراد راس اندلی باباس بہت سارے لوگ جو خدی جائے جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو تمام طرح راعت مل گئی اور خان صاحب کو بھی ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے اچھا آفر کس نے کی کال آئی تھی کہ جی آئی پی بی میں چلے جائیں فلان جماعت اچھا میں پھر تو انہوں کینڈے اچھا میری بات تو سن لیں بس رہا ساتھ سوال آجو پوچھا میری بات تو سن لیں آج میں دلدیاں گلہ کیتی ہیں میں بار بار کہنا یقین منو کہ یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات بار بار سننا چاہتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں بھئی کال کس نے کی یہ ماری میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سلامتی کی ذمہ دار ہے آگیا سنیے گا ہمارے وہ شہدہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری انشاءاتیں دیتے ہیں ہمیں ان ماہوں پر فخر ہے ان بچوں پر فخر ہے یہ جو ٹولہ چلوے کارتوسوں کا اور ریجیکٹر لوگوں کا اور جو مصطرد لوگ جن کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ عدوں پر قابض ہو گئے ہیں میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات پر کنونسٹ ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری جو عدلیہ ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں کال کس نے کی سر سنے میں نے کال کس نے کیتی آپ کو آفر نہیں ہوئی تو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے مجھے خود کہا تھا مجھے آفر ہوئی میں آپ کی وہ بات مانوں یا یہ بات مانوں آپ نے پہلے مجھے پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے آفر ہوئی کس چیز کی والا آپ نے بھی مجھے کہا مجھے آفر ہوئی آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو صرف مجھے آفر ہوئی ہے وہ کس نے کی آفر کیسے کی آفر ٹیلیفون آیا گالتے سوڑھو کہ آفر صرف کلے میں نہیں ہوئی کس کس کو پورے پاکستان کو آفر ہوئی کہ عمران خان کو چھوڑ دیں ٹیلیفون کال آئی کیسے آفر ہوئی صاحب ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کال آئی دو سباب کی جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے جو نیچے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے جو ہمارے ساتھ آتے جاتے تھے صاحب ہے ان کو کال آئی یہی کہ آپ کو تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ آپ کوئی فیوچر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ان سے ہٹ جائیں یعنی کہ آپ کو میسیج ملا ظاہر ہے کہ آپ ان سے ہٹ جائیں اور الیکشن جسے اور مرضی جماعت سے لڑ لیں میں بھی آپ کو بات بتاؤں نہ 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 الیکشن ووٹ پڑھنے کے بعد جو آفر ہوئی اس کا بتائیں ظاہر ہے اس وقت میں جیت رہا تھا نا حالانکہ بھائی میں ایک بات بتاؤں حالی بھائی کہ آدمی کا امان ڈول جاتا ہے ایک طرف کتنے ہیں میں نے پاکستان کے اندر دو سو چالیس یا پتہ نہیں ٹوٹل الیکٹری سیٹیں کتنی ہے دس لاکھ کا نمائندہ ہوتا ہے چالیس ہزار سے جیت رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں نے عمران خان کی یہ سیٹ جو امانت ہے آپ نے کہا کہا گیا عمران خان کی سیٹ جو امانت ہے اور خان صاحب کے ساتھ رہوں گا جب آپ کو یہ جیت رہے تھے تب آپ سے کہا گیا اچھا سنیں میں نے کہا کیا اس وقت میری ویڈیو آن ریکارڈ ہے میں کہا ایسی ہیں سو سیٹاں خان صاحب تو قربان اور اب بھی اب بھی خان صاحب کے ساتھ رہوں گا جب تک خان صاحب کے پولٹیکس ہیں میں پیپلز پارٹی کبھی نہ چھوڑتا وہاں پہ میں پھر کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اٹھایا گیا ہو خدا نہ خواستہ آپ پر تشدد ہو میں بیان دے دیں گا کی بیان دے ہوگے جو میں نے کہن گے دے دیں گا پارٹی چھٹ دے ہوگے میں نے کہن گے میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب کو چھوڑ دیں گے آپ چھٹ گے میں پھر خان صاحب نہ دال جائیں گا میرے جو پکڑ لیا جائے اگر علی ممتاز اچھا میں نے کہا رہا ہوں میں تو انہوں جوکل ہی نہ ادھا کہنٹا کے ساتھ داسمنٹ نہیں کرنے میں جو بیان دے ہوگے دے ہوگے نہیں دے ہوگے میں اپنی حکمتی عملی ابنے نہیں بتاؤں گا میں پھر کہہ رہا ہوں بات کو سمجھے بات کو سمجھے ہم اسی مٹی ہیں ہم کوئی میرے نا آلد وڑے کوئی لوئے دی کوئی لوئے نا بلکل انسان ہے انسان ہے انسان ہے تو میں ہم لڑی نہیں سکتے ہم نہ ریاست کے ساتھ لڑ سکتے اور نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں ریاست ہماری ہے ہماری ماں کی طرح ہے ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نہیں لڑ سکتے ہم تو کوئی بھی وہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کوئی انڈیا جو بھی مرا بطرن دشمن ہے وہ تو ان کے پاس تو بڑی بڑی فوجیں بھی ہیں کوئی لڑ سکا ہے ہمارے ساتھ لڑے گا تو موہ توڑ جواب دیں گے ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں اور پھر دوسری بات جن کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے وہ پھر کہا انہوں نے میرے سنید جن کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے عمران خان وہ کہتا ہے مرنا بھی ادھر ہے جینا بھی ادھر ہے سیاست بھی ادھر کرنی ہے اور اگلی بات یہ جو باقی ٹول ہے جو نومیہی کی پیچھے چپتا ہے جو نومیہی کو استعمال کرتا ہے جو ایکسپلیٹیشن کرتا ہے جو نانہ سنالالہ کی طرح کہتا ہے کہ خان صاحب دی جہان لے لو ان کا تو یہاں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے آخری دو تین سوال کوئی تھرٹ آپ کو ملی ہے یہ جب سے آپ آگے پیچھے دور رہے ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور اپنے ریزلٹ کے ساتھ نہیں مجھے کوئی تھرٹ نہیں ملی ہے آپ کو کوئی ایسا نہیں لبکہ لگایا گیا ہو دیکھیں نا کام تو ہو گیا پورا اب تھرٹ کسیز کی دنی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا وہ ریزلٹ واپس فارم فورٹی فائف کے مطابق علی ممتاز جو لوگ اسی اسی ازار لاکھ لاکھ سہارے ہوئے ہیں ان کو جتوا دیا گیا ہے اور بٹھا دیا ہے میاں نواز شریف اگر رہ رہا ہوا ہے مریم بی بی یہ جو کیلبری فانڈر کتری لیٹر والی جالی وزیرعالہ تھیف منسٹر آ رہی ہوئی ہے شباز شریف آ رہا ہوا ہے تو مجھے بتائیے مسلم لیگ نون میں جیتا کون ہے اور خود رانہ سناولو نے کہا ہے کہ ہم چانس لے رہے ہیں ان کے کتنے میں لوگوں کے آپ کو بیانات آن ریکارڈ بتاتا ہوں آپ تو ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں نا بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے بیانات ابھی جال سازی کے ساتھ اقتدار لینے کے باوجود وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں بول رہے ہیں کچھ آن räکارڈ بول رہے ہیں کچھ آف دی ریکارڈ اس لیے میں کہتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان ازمائے ہوئوں کو نہیں ازمانا چاہیے یہ کل بھی پاکستان کے انٹریسٹ ان کا تمام پیسہ ان کی تمام انویسٹمنٹ باہر پڑی ہے اور دوسری بات یہ انہی کے آپ بات کرتے نا وہ امریکہ کی بات کرتے ہیں ہم باہر کے ممالک کی بات کرتے ہیں میرے بھائی آج امریکہ چاہوے انہوں سے سارے ساسے ضبط کر لوے آپ کے ساتھ تک جائیں گے میری بات سمجھئے گا آج اگر وہ باہر کے ممالک جہاں ان کا پیسہ پڑا ہے لوٹ کے سارا باہر لے گیا نا تو یہ تو ان کو ضبط کر لیں یہ کیوں بولیں گے ان کے خلاف آپ کے ساتھ تک جائیں گے کس چیز کے اپنے ریزلٹ کو لے کر کوششیں کر رہے ہیں علی ممتاز میں پھر کہہ رہا ہوں اداروں سے لڑیں گے تو نہیں اداروں میں کیس لڑیں گے ہر جگہ پہ جاؤں گا جا رہا ہوں اداروں پہ بھروسہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت میں تو مایوس ہوں کیونکہ اس وقت آئین قانون نہیں ہے انصاف نہیں مل رہا اگر انصاف ملنا ہوتا ہے یہ ٹوٹل ایک ہفتے کا گیم ہے ٹھیک ہے ایک ہفتے کا چیف جسٹس کازی فائزہ ایک ہفتے کا گئے فل بینچ بنا دیں فل کوٹ فل کوٹ بنا کے پندرہ پندرہ ہلکے لے لیں جوڈیشل کمیشن بنا کے آڈر کر دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اسٹیبلشمنٹ سے سولہ کرنا چاہتے ہیں پھر میری باسو نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑی کوئی نہیں سکتا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا کوئی نگوشیر بار 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 میں آپ کو بات بتاؤں علی ممتاز میں پھر کہتا ہوں پاکستان کا فائدہ اسی بات میں ہے کہ اس وقت جو لیڈر پاکستان کا لیڈر ہے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں کو ایک دفعہ سائٹ پر رکھ کے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے اس لیے میرے بھائی آپ نے جتنی بھی گفتگو کی آخر میں پھر کہوں گا میری ریاست مجھے کچھ بھی کر دے میں ریاست کے خلاف نہیں جاؤں گا آپ کی اپنی پارٹی میں آپ کی اپنی پارٹی میں گس بیٹھیے ہیں دیکھیں میں پھر کہتا ہوں وقت بڑا ظالم ہے علی ممتاز وقت بڑا ظالم ہے چونکہ آدمی ایکسپوز ضرور ہوتا ہے آدمی وقت کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے میں آپ کو بتایا نا کہ مشکل وقت آیا دیکھتے لوگ وہ تھے نا جن کے اوپر ٹارچر ہوا تشدد ہوا وہ نہیں سہ سکے جو دودھ پیروں والے مجنون تھے جو صرف اس بات کے لیے آئے تھے کہ خان صاحب کی پاپولیلٹی ہے ہم سیڑ جیت جائیں گے لائک بائز میں جازالاک کا نامہ کو بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اور ستم ذریفی دیکھئے کس طرح انسان وہ جنہ علمیاں دکھاتا ہے آصف علی زرداری شہید بھٹو کا داماد ضیاءالاک نے قتل کروایا عدالتوں کے ذریعے جوڈیشل مرڈر ہوا ایک ہفتہ پہلے انصاف ملتا ہے پتنالی سال بعد وہ ہی آصف علی زرداری اجازالاک سے ووٹ بانگتا ہے اجازالاک اس کو ووٹ دیتا ہے اور دونوں کٹے ٹیبر گٹ کے کھانے کھا رہے ہیں یہ سیاست مفاد پرستی کی سیاست ہے یہ اشراف بدقسمتی سے علی ممتاز یہ اشرافیہ کا ملک ہے میری بات سنیے گا اس وقت یہ اشرافیہ کا ملک ہے عوام ایک طرف کھڑے ہیں چند خاندان اور اشرافیہ ایک طرف کھڑے ہیں اچھا میں پھر اب کسی کو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ کون کیا ہے وقت ثابت کر دیا آپ کی نولیج میں کیا ہے علی ممتاز وقت ثابت کر دیا آپ کی اطلاعات کیا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ کی نظر کیا کہتی ہے میری سن لیجئے کہ جو لوگ بھی منتخب ہو کر آئے ہیں اگر عمران خان کا ٹکٹ ان کے پاس نہ ہوتا وہ منتخب نہیں ہو سکتے تھے وہ ایم این ایم پی نہیں بن سکتے تھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں آپ کی پارٹی میں کیا الیکٹر گزبیٹیا ہیں ہاں یا نہ عمران خان کے ساتھ جو ڈچ کرے گا وہ تو سمجھ آگئے جو بدداری کرے گا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا گزبیٹیا کیڑا ہے گزبیٹیا کون ہے ابھی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی پوچھ رہا ہوں تو آپ کہہ دیں یا تو کہہ رہے ہیں یا کہہ دیں یا نہیں میرے نالج میں ہوگا آپ مجھے ابھی سسٹم کو چلنے آپ کے بھی کچھ دن بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہو نہیں ہے اگر یہی سوال آپ سے وہ پوچھیں گے تو وہاں پر بھی کہ آپ بولو جواب دیں گے کہ میری نالج میں نہیں ہے کیونکہ آپ کی نالج میں تو ہوگا چلے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کون کون میں صرف یہ پوچھ لیتا ہوں الیکٹڈ گوز بیٹھی ہیں الگی ممتع صاحب میں پھر آپ کو بتانے لگویں گا یہ نظام چلے گا نا اب ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عید کے بعد ہم اسمبلیوں کے اندر بھی اور اسمبلیوں کو باہر بھی جدوجہد کریں گے جو رول الیکٹڈ لوگ اپنا اسمبلی کے اندر ادا نہیں کریں گے وہ گوز بیٹھ اور باہر نہیں سامنے کھل کر آئیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ابھی ابھی ہوتے تو میرا بات ہے میں اتنی بڑی باتیں کر چکا ہوں آپ کے ساتھ وہ بات یہ بتا دیتا لیکن ایک بات بتا دوں ایک بات بتا دوں جن نے عمران خانو پھار لیا وہ چڑ گیا تو جن نے چڑ گیا وہ وڑ گیا وہ وڑ گیا ٹیک ہے تو یہ اب غلط فہمی ہے کسی کی کہ خان اور آج خان کو ڈچ کرے گا ہمیں پتا نہیں چلے گا بلکل پارٹی کو پتا نہیں چلے گا بسرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہماری بیس وشش آپ کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے کہ آج کی ہماری نشست میں بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ جو جو ظلم ہوا جو جو نائنصافی ہوئی جو جو لوگ غائب ہوئے جو جو لوگوں پہ تشدد ہوا جو سپریم کورٹ سے بلے کا انتخابی نشان گیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے انٹر پارٹی الیکشنز کو تسلیم نہیں کیا جو سپریم کورٹ نے آپ کے لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے پہ بھی کوئی آپ کے لئے کوئی خاطرخواہ اچھا جواب نہیں آیا اس سب کے پیچھے جیسا کہ آپ نے آج کی اس نشست میں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ ہم سے غصے آنے نو مہی کی وجہ سے جی اسٹیبلشمنٹ تھی نو مہی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ غصے میں ہے اور یہ بھی آپ نے آج کی اس نشست میں ہمیں بتایا کہ نو مہی ایک ٹرپ تھا اچھا نہیں اس کے اوپر نشانہ تھا نو مہی بہانہ تھا اس وقت بھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی بات کہہ رہا ہوں کہ نو مہی کے جو کردار ہیں پہلی بات تو آج بھی بار بار کہتا ہوں ریاست ماہ کی طرح ان کو معاف کر دینا چاہیے وہ دہشتگرد نہیں ہے وہ سننیں وہ دہشتگرد نہیں ہے کہ اتنا بڑا عمل کیا اور جو لوگ ملوث ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر فرض کریں ریاست کہتی ہے کہ معافی نہیں دینی ریاست کہتی ہے کہ معافی نہیں دینی تو پھر ان کا کام از کام ٹرائل فیر اینڈ فری ٹرائل کا حق وہ تو ہر کسی شہری کا خواب وہ ایون آپ اس کو شوکت بسرہ صاحب جاتے جاتے اب یہ بتا دیں کہ شوکت بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں کب تک رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے عمران خان صاحب کو سو سال کی صحت والی زندگی دے خان صاحب کے ساتھ رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آندھی آئے طفان آئے انشاءاللہ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پکڑن پکڑائی والا معاملہ ہوا تو اس میں بھی صرف جا کر حکمت عملی کی طاعت کہیں گے اے لو میرا بیان باہر آکے پھر گو گے میں آن ریکارڈ یہ بیان رکھنا آپ آن ریکارڈ میرا بیان رکھنا کہ اگر شوقت بسرا پکڑا گیا تو اگر میرے پر تشدد ہوا تو میں کوئی میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں لوئے کا انسان نہیں ہوں میں انہوں بیان دینا پہے گا دن تو بعد بھی میں عمران خان صاحب دنالی کھڑا ہوا ٹھیک ہے لہٰذا تشدد نہ کرو فون کر کے انچ کہہ دے ہو بیان لے لو نہیں نہیں بہت بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کا کہ آپ نے میں وقت دیا thank you so much thank you